آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزرشتہ سبق میں ہم نے فصل فی الحرزی والأخذی منہو شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ جو مسائل ذکر کریں گے کہ کن صورتوں میں چور کا ہاتھ کاتا جائے گا تو بین السطور و علماء اور محشی حضرات ذابطے بھی ذکر فرماتے ہیں بھئی داد سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ وہ ذابطے کو ذکر نہیں فرماتے البتہ وہ جو مسائل ذکر کر رہے ہیں ان سے وہ سارے ذابطے واضح طور پر مفہوم ہوتے ہیں بھئی تو اس باب کے اندر سات ذابطے کل ذکر ہوں گے بھئی اور تین چار ذابطے ہم پڑ چکے بھئی پہلا ذابطہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ حیرز کے اندر اگر کسی کو بے تکلفی سے آنے جانے کی اجازت ہو تو وہ حیرز اس کے لیے حیرز رہا ہی نہیں لہذا وہاں سے اگر وہ شخص چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا مثلا اپنی اولاد ہے یا اپنے اصول ہیں یعنی باپ دادا وغیرہ ہیں یا اسی طرح قریبی محرم رشتہ دار ہیں یہ سب بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس بغیر اجازت کے آتے جاتے ہیں لہذا ان میں سے کوئی دوسرے سے چوری کر لے گا تو اس چوری کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ مال جس کو چوری کیا گیا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حیرز کو دیکھا جائے گا لہذا اگر اپنے قریبی محرم رشتہ دار کے مال کو چوری کر لیا لیکن کسی اجنبی کے گھر سے چوری کیا ہے تو مال تو بے شک قریبی محرم رشتہ دار کا ہے لیکن اجنبی کا گھر تو حیرز ہے تو اس صورت میں اس آدمی کا ہاتھ کاتا جائے گا اور اس کا اگر برعکس کر لیں اپنے قریبی محرم رشتہ دار کے گھر سے چوری کی ہے اور مال کسی اجنبی کا تھا تو مال تو بے شک اجنبی کا ہے لیکن یہاں حفظ موجود نہیں ہے لہذا اس میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی رضاعی ماں سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رماللہ سے روایت ہے کہ رضاعی ماں سے چوری کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کیونکہ رضاعی ماں کے پاس انسان بے تکلفی سے بغیر اجازت کے اور بغیر جھجک کے آتا جاتا ہے تو وہاں حیرز نہیں جب حیرز نہیں تو ہاتھ بھی نہیں کاتا جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں رضاعی بہن کے ساتھ اتنی بتکلفی نہیں ہوتی لہذا رضاعی بہن سے اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو وہاں بل اتفاق چوری کرنے والے کا ہاتھ کاتا جائے گا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ظاہرِ روایت کے مطابق رضاعی ماں سے بھی اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگرچہ محرمیت موجود ہے لیکن کوئی قریبی رشتہ نہیں رضاعیت کی وجہ سے یہ عورت اس کی محرم تو بن گئی لیکن کوئی اور نصبی رشتہ نہیں اور وہ محرمیت جو بغیر کسی نصبی رشتے کے ہوتی ہے اس کا وہ احترام نہیں کیا جاتا اور نیز رضاعیت جو ہے وہ کم مشہور ہوتی ہے ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تو رضاعی ماں یا رضاعی بہن کے پاس انسان اتنی بے تکلفی سے نہیں آتا جاتا تو حمد کے مقام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لیے کیونکہ رضاعیت کا پتہ دو چار آدمیوں کو تو ہوگا لیکن اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو بدگمانی کریں گے کہ اس آدمی کا اس عورت کے ساتھ کوئی نصبی رشتہ نہیں ہے یہ پھر بھی اس کے پاس بے تکلفی کے ساتھ آتا جاتا ہے تو لوگ بدگمانی کریں گے تو بدگمانی سے بچنے کے لیے رضاعی ماں یا رضاعی بہن کے پاس آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا وہاں بے تکلفی نہیں ہوتی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر میہ بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے سے چوری کر لے یا غلام اپنے آقا سے چوری کر لے تو ان صورتوں میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں حرز نہیں ہیں سب بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں البتہ اگر کوئی حرز خاص ہے خاوند کا اور اس میں بیوی کو جانے کی اجازت نہیں یا بیوی کا حرز ہے اس میں خاوند کو جانے کی اجازت نہیں تو اس سے اگر کوئی چوری کر لے تو امام شافی رحملہ کے سلسلے میں تین قول ہیں ہمارے نزدیک تو مسئلہ اسی طرح ہے چاہے خاص حرز ہی کیوں نہ ہو پھر بھی میہ بیوی میں سے کوئی ایک چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیکن امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند بیوی کے خاص حرز سے چوری کر لے یا بیوی خاوند کے خاص حرز سے چوری کر لے یعنی جس میں دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں تو ایک قول کے مطابق اس چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا دوسرا قول ان کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور تیسرا قول اس سلسلے میں ان کا یہ ہے کہ اگر چوری کرنے والا خاوند ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر آقا اپنے مکاتب سے چوری کر لے تو پھر آقا کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ مکاتب کے مال میں آقا کا حق ہے مکاتب اسی لیے تو پیسے کما رہا ہے کہ لاکر آقا کو ادا کرے اور اپنے آپ کو آزاد کروائے تو مکاتب کے مال میں آقا کا حق ہے یا اسی طرح ایک آدمی مالِ غنیمت میں سے چوری کر لیتا ہے تو اس غنیمت کے اندر اس چور کا بھی چونکہ حصہ ہے لہذا اس چوری کے اندر اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیکن میں نے بتایا یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب چور کا بھی اس غنیمت میں حصہ ہو یعنی وہ بھی لشکر کے ساتھ شامل تھا لڑائی کے اندر شامل تھا تو غنیمت میں اس کا بھی حصہ ہے بھئی لیکن اگر چور ایسا شخص ہے کہ غنیمت میں اس کا حصہ نہیں ہے وہ تو لشکر میں شامل ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ حرز دو قسم پر ہے بھئی ایک حرز بالمکان ہے اور ایک حرز بالحافظ ہے حرز بالمکان جو ہے وہ چیز یا وہ جگہ جس کو تیار ہی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے اس کو بنایا ہی حفاظت کے لیے جاتا ہے جیسے گھر ہے دکان ہے یا صندوق ہے وغیرہ یہ سب جگہیں بنائی ہی کس لیے جاتی ہیں چیزوں کی حفاظت کے لیے اور ایک ہے حرز بالحافظ یعنی کہ حفاظت کرنے والا اپنے سامان کی حفاظت کر رہا ہو مثلا ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہے اس کا سامان اس کے پاس ہے تو مسجد میں نے بتایا حرز نہیں ہے کیونکہ مسجد میں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے مسجد کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے سامان کی حفاظت کے لیے نہیں بنایا گیا اور مسجد میں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے تو مسجد حرز نہیں ہے لیکن یہاں پر سامان کے پاس وہ آدمی خود موجود ہے مسجد کے اندر تو یہاں حرز بالحافظ ہے بھئی لہذا حرز بالحافظ سے بھی کوئی چوری کر لے گا تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا تو حاصل یہ کہ دوسرا ضابطہ یہ بیان ہوا اس باب کے اندر کہ چاہے حرز بالمکان ہو چاہے حرز بالحافظ ہو جس سے بھی چور چوری کر لے گا جس حرز کو بھی چور توڑے گا تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا چاہے حرز بالمکان کو وہ توڑے چاہے حرز بالحافظ کو وہ توڑے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جہاں حرز بالمکان ہو وہاں حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں حرز بالمکان اصل ہے اس کو بنایا ہی حفاظت کے لیے گیا ہے لہذا جب حرز بالمکان موجود ہے تو وہاں حرز بالحافظ کو نہیں دیکھا جائے گا میں نے بتلایا تھا مثلا دیکھیں ایک آدمی ہے اس کا کمرہ ہے کمرے کے اندر اس کا سامان رکھا ہوا ہے اب یہ سامان جو ہے محفوظ ہے کمرے کے اندر اس کا حرز کیا ہے یہ کمرہ ہے لیکن ایک مہمان آیا اس مہمان کو یہ خود اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے گیا اب جب مہمان کمرے کے اندر چلا گیا تو یہ کمرہ اس مہمان کے لئے حرزن نہ رہا لہذا اس کمرے سے اگر یہ آدمی مہمان چوری کر لے گا تو مہمان کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ یہاں حرز نہ رہا مالک خود ہی اس کو حرز کے اندر لے گیا اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مالک تو وہاں موجود تھا اگر حرز بالمکان نہیں تھا لیکن حرز بالحافظ تو ہے لہذا ہاتھ کٹنا چاہیے تو ذابطہ بتلا چکے صاحبِ ہدایہ کہ جب حرز بالمکان ہو تو پھر حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ کمرہ جب حرز ہے تو یہاں پھر حافظ کا اعتبار نہیں تو کمرے ہی کا اعتبار کیا جائے گا صرف اور کمرے کے اندر تو یہ خود مہمان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا لہذا کمرہ حرز نہ رہا اور جب حرز نہ رہا تو یہاں سے چوری کرنے کی صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا معلوم ہوا یہ تیسرا ذابطہ اب ذکر کر دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ حرز بالمکان جو ہے وہ اصل ہے اور حرز بالحافظ جو ہے فرا ہے اور جب اصل ہو تو پھر فرا کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسی کے اندر چوتھا ذابطہ بھی ذکر ہو گیا تھا بیچ میں ہی بیان ہو گیا تھا چوتھا ذابطہ یہ ذکر ہوا تھا کہ حرز بالمکان کے اندر ہاتھ تب کٹیں گے جب چور حرز کو توڑ دے اور حرز کو چور تب توڑے گا جب سامان کو لے کر اس جگہ سے نکل جائے جب سامان لے کر چور کمرے سے نکل گیا اب ہم کہیں گے اس نے حرز توڑ دیا اب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اگر چور نے سامان اٹھا لیا سر پر رکھا ہے ابھی باہر نہیں نکلا گا کمرے سے کہ مالک پہنچ گیا اور اس نے چور کو پکڑ لیا تو اب چور میں سامان تو بے شک اٹھایا ہے لیکن ابھی حرز کو توڑا نہیں سامان لے کر وہ باہر نکلا ہی نہیں جب وہ باہر نہیں نکلا تو اس میں ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا جبکہ حرز بالحافظ جو ہے اس کے اندر چور جیسے ہی اس سامان کو اٹھا لے گا ساتھ ہی حرز ٹوٹ گیا حرز بالمکان کے اندر اس مکان سے باہر سامان لے جائے گا تو پھر حرز ٹوٹے گا اور حرز بالحافظ میں چور صرف اس سامان کو اٹھا لے جیسے ہی وہ اس کو اٹھائے گا ساتھ ہی حرز ٹوٹ گیا لہذا اس میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اس سے ایک اور بات بھی خود بخود واضح ہو گئی کہ معلوم ہوا حرز بالمکان قوی ہے جب ہی جب تک وہ چور چاہ سامان باہر نہیں لے کر جائے گا وہ ٹوٹے گا نہیں اور جب کہ حرز بالحافظ ضعیف ہے چور جیسے ہی سامان کو ہاتھ میں اٹھائے گا ساتھ یہ حرز ٹوٹ گیا تو حاصل کلام یہ کہ چار ذابطے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیے تھے حرز کے بارے میں پہلا ذابطہ یہ تھا کہ حرز کے اندر جب کسی کو داخل ہونے کی اجازت ہو تو وہاں حرز باقی نہیں رہتا اور دوسرا ذابطہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ چاہے حرز بالمکان ہو چاہے حرز بالحافظ ہو دونوں میں جب بھی حرز توڑا جائے گا تو اس میں چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اور تیسا ذابطہ ہم نے یہ پڑھا کہ حرز بالمکان اصل ہے اور حرز بالحافظ فرا ہے اور اصل کے ہوتے ہوئے فرا کو نہیں دیکھا جائے گا اور چوتھا ذابطہ ہم نے یہ پڑھا کہ حیث بالمکان کے اندر وہ مکان سے سامان چور باہر لے کر نکلے گا تب حیث ٹوٹے گا جبکہ حیث بالحافظ میں سامان اٹھاتے ہی حیث ٹوٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی وہی ذابطیں اور انہی پر آگے اور مسائل بھی صاحبِ ہدایہ اور صاحبِ قدوری ذکر فرما رہے ہیں یہ جو قال آیا اس قالہ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں بھئی اب آپ مجھے مسئلے بتاتے جائیے ذابطیں اور قوانی نے آپ نے پڑھ لیے ایک شخص ایک کمرے کے اندر آیا اور کمرے سے سامان چوری کر کر لے گیا جی ہاتھ کاتیں گے اس کا یا ہاتھ نہیں کاتیں گے ہاتھ کاتیں گے اگر نساب کے بقدر مال اس نے چوری کیا ہے کیونکہ اس نے حرز توڑ دیا دوسری صورت حرز نہیں ہے ایک آدمی گلی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا سامان اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایک آدمی آیا اور اس کی ذرا غفلت ہوئی اور ایک آدمی آیا اور اس کا سامان اٹھا کر لے گیا تو ہاتھ کاتیں گے یا نہیں کاتیں گے ہاتھ کاتیں گے کیونکہ یہاں حرز بالمکان تو ہے نہیں تو یہاں حرز بالحافظ معتبر ہے اور حرز بالحافظ سے وہ سامان لے گیا ہے تو اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا تیسری صورت مجھے آپ بتائیے ایک شخص دکان کے اندر ہے دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک گاہک آتا ہے خریدار آتا ہے اور آ کر چیزوں کی قیمتیں وغیرہ پوچھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دکاندار نے دیکھا تو وہ شخص چیزیں چورا کر لے جا چکا ہے اب آپ مجھے بتائیے اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا شاہ باش وجہ یہ کہ یہ دکان جو بنائی جاتی ہے یہ حفاظت کے لئے ہوتی ہے اور دکان کے اندر تو لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے تو جب آپ نے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو یہ حفظ نہ رہا اب بے شک آپ خود موجود ہیں مالک خود موجود ہے یعنی حفظ بالحافظ ہے لیکن حفظ بالحافظ کا تو اعتبار ہی نہیں ہے جب حفظ بالمکان موجود ہو بات سمجھ میں آ گئی جی دیکھئے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَنْ سَرَقَ شَيْءَ مِّنْ حِرْزِن اور جس نے کوئی چیز چوری کر لی حِرْز سے اَمِنْ غَيْرِ حِرْزِن یا کسی شخص نے کوئی چیز چوری کر لی غیرِ حِرْز سے وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ اس حال میں کہ اس چیز کا مالک اس چیز کے پاس ہی تھا جگہ تو غیرِ حِرْز تھی یعنی مسجد تھی یا راستہ تھا لیکن مالک اس کے پاس موجود تھا اور اس کی حفاظت کر رہا تھا تو اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ صَاحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَنْ سَرَقَ شَيْءًا مِّنْ حِرْزِن اور جس نے کوئی چیز حِرْز سے چوری کر لی اَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزِن یا کس نے غیرِ حِرْز سے چوری کی وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ اور اس چیز کا مالک اس چیز کے پاس ہی اس کی حفاظت کر رہا تھا قُتِعَا تو ان دونوں صورتوں میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحْرَزًا بِأَحَدِ الْحِرْزَيْن لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا اس لئے کیونکہ چور نے ایسا مال چوری کیا ہے مُحْرَزًا جس کی حفاظت کی گئی تھی بِأَحَدِ الْحِرْزَيْن دو حِرزوں میں سے ایک کے ذریعے ایک میں حِرز بالمکان تھا اور ایک میں حِرز بیل حافظ تھا تو اس میں ہاتھ کٹا جائے گا چور کا جبکہ وہ مال نساب کے بقدر ہو یعنی دس درہم یعنی اس سے زیادہ کا ہو بھئی آگے دیکھئے وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامٍ اَوْ مِنْ بَيْتٍ اُزِنَ لِنَّاسِ فِي دُخُولِهِ فِيهِ بھئی صورت ہے مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے خمام سے کوئی چیز چوری کر لی خمام بھئی جو بازار میں نہانے کی جگہ بنی ہو غسل خانے تو خمام سے ایک شخص نے چوری کر لی تو یاد رکھو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ خمام کے اندر لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے بھئی دوسری صورت ایک کمرہ ہے وہ حِرز ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی گئی مثلا دکان ہے دکان ہے تو اس دکان سے بھی اگر کوئی چوری کر لے گا تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ اور ہاتھ کا کٹنا نہیں ہے عَلَا مَنْ سَرَقَ مَالًا اس شخص پر جس نے مال چوری کیا مِن حَمَّا مِن حَمَّام سے عَوْنِن بَيْتِن یا ایسے کمرے سے اُزِنَ لِنَّاسِ فِي دُخُولِهِ فِي کہ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اس میں داخل ہونے میں لوگوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے بھئی لِوَجُودِ الْإِذْنِ عَادَةً اس وراء سے کہ عادتاً اجازت پائی جاتی ہے یعنی حمام کے اندر داخل ہونے کی عادتاً یعنی عام طور پر اس میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے سب کو تو یہ معنی ہے لِوَجُودِ الْإِذْنِ عَادَةً عادتاً اجازت پائی جانے کی وراء سے اوحقیقتاً یا حقیقتاً اجازت پائی جا رہی ہے فِدُّخُولِ داخل ہونے میں یعنی اس کمرے میں بھئی دیکھو یہ صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر کر رہے ہیں پیچھے دو چیزیں ذکر کی ایک حمام اور ایک کمرہ حمام کے اندر عادتاً لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے لہذا وہاں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور کمرے کے اندر حقیقتاً لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اندر تو وہاں پر بھی جب حقیقتاً اجازت موجود ہے تو اب حرص نہ رہا تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو یہ معنی ہے پھر عبارت دیکھ لیجئے لِوَجُودِ الْإِسْنِ عَادَةً اَوْ حَقِيقَةً فِي الدُّخُولِ اس لیے کیونکہ داخل ہونے کے اندر یا تو عادتاً اجازت ہے یا حقیقتاً عادتاً اجازت کس میں ہے ہمام میں اور حقیقتاً اجازت کس میں ہے کمرے میں کہ حقیقتاً اجازت دی ہے لوگوں کو آنے کی ویسے تو عام طور پر عادتاً کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کمرے میں آنے کی اجازت دی گئی ہے تو کہتے ہیں لِوَجُودِ الْإِسْنِ عَادَةً اَوْ حَقِيقَةً فِي الدُّخُولِ عادتاً یا حقیقتاً دخول کے اندر اجازت کے پائے جانے کی وجہ سے فَخْتَلَّلْحِرْزُ تو حرص میں خلل آ گیا فَخْتَلَّلْحِرْزُ حرص میں خلل آ گیا یوں کہیں حرص کے اندر خرابی آ گئی حرص پوری طرح باقی نہ رہا وَيَدْخُلُ فِي دَلِكَ حَوَانِیتُ تُجَّارِ وَالْخَانَاتُ حَوَانِیت جمعہ حانوت کی اور حانوت دکان کو کہتے ہیں خانات بھئی خانات جمعہ خان کی اور خان جو ہے دکان اور ہوتل کو کہتے ہیں خان کسے کہتے ہیں دکان اور ہوتل لیکن یہاں اسے ہوتل اور مسافر خانہ مراد لیں کیونکہ دکان کا ذکر پیچھے آ گیا حَوَانِیت بھئی تو کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اور اسی کے اندر داخل ہیں حَوَانِیتُ تُجَّارِ تاجروں کی دکانیں وَالْخَانَاتُ اور مسافر خانیں اِلَّا اِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيْلَنْهَا مگر یہ کہ اگر اس نے سے رات کو چوری کر لے بھئی دکان کے اندر دن کے وقت لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے رات کے وقت آنے کی اجازت نہیں لہذا رات کو اگر دکان سے کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں اِلَّا اِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيْلَنْ مگر یہ کہ اس سے رات کے وقت چوری کر لے لِأَنَّهَا بُنِيَتْ لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ اس لیے کہ ان کو بنایا گیا ہے لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ مالوں کی حفاظت کے لیے دکان اور ہوتل وغیرہ کیا ہیں یہ مالوں کی حفاظت کے لیے ہیں وَإِنَّمَ الْإِسْنُ يَخْتَصُ بِالنَّهَارِ اور اجازت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے دن کے وقت دن کے وقت آنے کی اجازت ہوتی ہے آگے دیکھئے وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا اور جس نے مسجد سے کوئی سامان چوری کر لیا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ اس حال میں کہ سامان کا مالک سامان کے پاس ہی تھا قُطِعَ تو اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْحَافِزِ اس لیے کیونکہ سامان جو تھا محفوظ تھا حافظ کے ذریعے حفاظت کرنے والے کے ذریعے لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا بُنِيَ لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ اس لیے کیونکہ مسجد جو ہے اس کو نہیں بنایا گیا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا بُنِيَ لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ اس لیے کیونکہ مسجد جو ہے اس کو اموال کی حفاظت کے لیے نہیں بنایا گیا فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَقَانِ تو وہ مال جو ہے محرز بالمکان نہ ہوا مسجد کے اندر جو سامان پڑا ہے وہ محرز بالمکان یعنی مکان کے ذریعے محفوظ کیا ہوا نہیں ہے بھئی فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَقَانِ تو وہ مال جو ہے مکان کے ذریعے محفوظ نہ ہوا بخلاف الحمام والبیت اللذی اوزِنَ لِنَّاسِ فِي دُخُولِهِ بخلاف حمام کے والبیت اللذی اوزِنَ لِنَّاسِ فِي دُخُولِهِ اور وہ کمرہ کے جس کے اندر لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے مسجد حفاظت کی جگہ نہیں لیکن حمام اور کمرہ کیا ہیں حفاظت کی جگہ ہے لیکن پھر جب لوگوں کو اجازت دے دی گئی اندر جانے کی تو اب وہ حفاظت کی جگہ نہ رہی تو فرق سمجھ میں آیا مسجد تو حفاظت کی جگہ ہے ہی نہیں البتہ حمام اور ہوتل اور دکانیں یہ حفاظت کی جگہ ہیں لیکن چونکہ ان میں لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے تو اگر اجازت نہ ہوتی تو پھر ان سے چوری کے اندر بھی ہاتھ کٹا جاتا بخلاف حمام کے اور وہ کمرہ جس کے اندر لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے حیث لا یقتعو کیونکہ ان کے اندر نہیں کٹا جائے گا دیکھو مسجد کے اندر حرز بالحافظ معتبر ہے کیونکہ مسجد خود حرز نہیں جبکہ حمام اور دکان تو خود حرز ہے لہٰذا وہاں حرز بالحافظ کا اعتبار نہیں ہے یہ معنی ہے کہ حیث لا یقتعو کی حمام اور اس کمرے میں جس میں لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے وہاں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے محافظ ہی کیوں نہ موجود ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لئنہو بنیل احرازی اس لیے کیونکہ ان کو بنایا گیا ہے حفاظت کے لیے کمرہ اور حمام کس لیے ہیں حفاظت کے لیے ہیں جب ہی تو رات کو جب آپ بند کر کے آ جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر جتنا مال ہے وہ محفوظ ہے وہاں سے آپ کوئی رات کو چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں لئنہو بنیل احرازی اس لیے کیونکہ حمام اور وہ کمرہ ان کو تو حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے فکان المکان حرزن تو وہ مکان حرز ہوا وہ مکان کیا ہوا حرز ہوا لیکن جب لوگوں کو اجازت دے دی تو حرز میں خلل آ گیا لہذا وہاں پر احراز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا یہ معنی ہے فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِخْرَازُ بِالْحَافِظِ لہذا اخراز بِالْحَافِظِ کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَلَا قَتْعَعَلَ الزَّعِفِ اِذَا سَرَقَ مِمَّنْ اَظَافَهُ صورت مسئلہ یہ ایک شخص کے پاس مہمان آیا جب مہمان آیا وہ اس کو کمرے کے اندر لے گیا اور اس مہمان نے پھر رات کو چوری کر لی تو کیا اس مہمان کا ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی مہمان کو جب کمرے کے اندر یہ لے گیا تو وہ کمرہ مہمان کے لیے حیرز نہ رہا حیرز نہ رہا لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کہتے ہیں وَلَا قَتْعَعَلَ الزَّعِفِ اور مہمان پر قطع نہیں ہے یعنی اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اِذَا سَرَقَ مِمَّنْ اَظَافَهُ جب وہ چوری کر لے اس آدمی سے جس نے اس کو مہمان بنایا تھا اَظَافَ يُضِعِفُ مہمان بنانا کسی کو پناہ دینا تو کہتے ہیں وَلَا قَتْعَلَ الزَّعِفِ اِذَا سَرَقَ مِمَّنْ اَظَافَهُ اور مہمان پر ہاتھ کا کٹنا نہیں ہے جب وہ چوری کر لے اس آدمی سے جس نے اس کو مہمان بنایا تھا لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَبْقَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ اس لیے کیونکہ وہ کمرہ جو ہے مہمان کے حق میں حرز نہ رہا وہ کمرہ مہمان کے حق میں حرز ہو کر باقی نہ رہا لِقَوْنِهِ مَأْزُونًا فِي دُخُولِهِ اس وجہ سے کہ اس کو اجازت دی گئی ہے داخل ہونے کی مہمان کو اس میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِ اَحْلِدْدَارِ اور اس لیے کیونکہ مہمان جو ہے وہ بھی گھر والوں کے درجے میں ہو گیا جیسے گھر والے گھر کے اندر آتے جاتے ہیں مہمان کو بھی وہاں اجازت مل گئی اور یاد رکھو مثلا گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر مہمان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے جو بیٹھک ہے مثلا باقی گھر کے اندر تو اس کو آنے کی اجازت نہیں اور وہ گھر کے اندر سے رات کو چوری کر کے چلا گیا مہمان کہتے ہیں پھر بھی ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ سارا گھر ایک ہی حرز ہے جب گھر کے ایک کمرے میں آپ نے اس کو آنے دیا تو گھر اس کے لیے حرز رہا ہی نہیں تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ بِمَنْزِلَتِ اَحْلِ دَارِ اور اس لیے کیونکہ مہمان جو ہے وہ گھر والوں کے درجے میں ہو گیا یعنی جیسے گھر والے گھر والوں کو اجازت ہوتی ہے گھر کے اندر آنے کی فَيَكُونُ فِعْلُهُ خِيَانَةً لَا سَرِقَةً تو مہمان کا جو فیل ہے وہ خیانت ہے لَا سَرِقَةً وہ چوری نہیں ہے بھئی کیونکہ اس کو اجازت ہی اندر آنے کی آگے دیکھئے وَمَنْ سَرَقَةً سَرِقَةً فَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنَ الدَّارِ لَمْ يُقْتَعْ وَمَنْ سَرَقَةً سَرِقَةً یہ عبارت سمجھ لیں بھئی وَمَنْ سَرَقَةً سَرِقَةً یاد رکھو یہ سرِقہ مستر ہے سَرَقَةً يَسْرِقُ سَرَقَوْا وَسَرِقَةً تو یہ سرِقہ کیا ہے مستر یعنی چوری کرنا تو چوری کو بھی سرِقہ کہتے ہیں اور آپ نے پڑھا ہے کہ مستر کبھی اس میں فائد ہے اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے عدل بمانے عادل کے یا جیسے خلق بمانے مخلوق کے تو یہاں پر بھی آگے عبارتوں میں جگہ جگہ ذکر ہوگا اور یاد رکھو یہ مستر بول کر یہاں مصروق مراد ہے یعنی مستر اس میں مفعول کے معنی میں ہے یہ سرِقہ کس معنی میں ہے مصروق کے معنی میں آپ اس کی تا کو نہ دیکھیں گولتا اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے یہ کوئی تانیس والی گولتا نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مستر ہے اور تو یہ سرِقہ بمانے مصروق کے ہے جیسے خلق بمانے مخلوق کے تو سرِقہ سے مراد ہے مال کیا مراد ہے مال جس کو چوری کیا گیا تو کہتے ہیں وَمَن سَرَقَ سَرِقَةً اور جس نے کوئی مال چوری کیا فَلَمْ يُخْرِجْ هَا مِنَدْدَارِ بس اس نے اس کو اس گھر سے نہیں نکالا چور آیا سامان اٹھا لیا ابھی باہر لے کر نہیں نکلا تھا کہ مالک نے آ کر پکڑ لیا تو اس صورت میں حیرز نہیں توڑا تو حیرز نہیں توڑا تو ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا کیونکہ کہتے ہیں وَمَن سَرَقَ سَرِقَةً اور جس نے کوئی مال چوری کیا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنَدْدَارِ پھر اس نے اس کو گھر سے نہیں نکالا لَمْ يُقْطَعَ تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لَأَنَّ دَارَكُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ وہ گھر سارا کا سارا ایک ہی حیرز ہے مثلا ایک چور گھر کے کمرے سے سامان لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا یا سہن کے اندر لے کر آ گیا اور مالک نے آ کر پکڑ لیا تو بھی ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ ابھی تک وہ سامان لے کر گھر سے باہر نہیں نکلا تو کہتے ہیں لَأَنَّ دَارَكُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ سارا گھر ایک ہی حیرز ہے فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا لہذا اس گھر سے نکالنا ضروری ہے سامان کا وَلِأَنَّ دَارَوَمَا فِيهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا مَعْنًا یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں ایک تو یہ وجہ کہ چور نے حیرز نہیں توڑا ابھی سامان لے کر باہر نہیں نکلا لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے اور دوسری یہ وجہ ہے کہ جب تک گھر کے اندر ہے سامان تو یوں سمجھا جاتا ہے یہ مالک مکان ہی کے قبضے میں ہے جب وہ سامان ابھی تک مالک مکان کے قبضے میں ہے تو گوئے اس نے تو چوری نہیں کی جب چوری نہیں کی تو ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا کیوں کہتے ہیں وَلِأَنَّ دَارَوَمَا فِيهَا اور اس لیے کیونکہ گھر اور جو کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے فِي يَدِ سَاحِ بِيهَا وہ اس مالک کے قبضے میں ہوتا ہے معنن معنہ کے اعتبار سے اس گھر کے مالک کے قبضے میں ہوتا ہے معنہ کے اعتبار سے فَيَتَمَكَّنُ شُبْحَتُ عَدَمِ الْأَخْزِ تو نہ لینے کا شبہ آگیا یہاں چور نے سامان اٹھایا لیکن باہر تو نہیں نکلا اور نیز جب اندر ہے تو گویا مالک مکان ہی کا قبضہ ہے گویا چور نے ابھی تک کچھ چورایا ہی نہیں ہے اٹھایا ہی نہیں ہے شبہ آگیا شبہ ہوتا ہے چور نے ابھی کچھ نہیں اٹھایا اور شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو یہ معنی ہے فَيَتَمَكَّنُ شُبْحَتُ عَدَمِ الْأَخْزِ تو قرار پکڑ لیا نہ اٹھانے کے شبے نے اور شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے کہ اس نے گویا ابھی سامان اٹھایا ہی نہیں ہے فَإِنْكَانَدْدَارٌ فِيهَا مَقَاصِيرُ مقاصیر بھئے صاد کے ساتھ ہے مقاصیر مقاصیر یاد رکھو جمع ہے مقصورہ کی اور مقصورہ کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ سارا مکان جو ہوتا ہے وہ ایک حرز ہوتا ہے اب صورت یہ ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور ان میں مختلف لوگ رہتے ہیں مثلا ہوسٹل ہے مثلا ہوسٹل ہے تو کیا اب یہاں پر بھی چور کا ہاتھ تب کٹیں گے جب وہ اس بلڈنگ سے سامان لے کر باہر نکلے گا کہتے ہیں نہیں یہاں پر ہر کمرہ الگ حرز ہے لہذا کوئی آدمی اگر یہ کمرے کے اندر گیا اور وہاں سے سامان اٹھا کر باہر نکل آیا ابھی بے شک وہ اس چار دیواری کے اندر ہے لیکن اس نے حرز توڑ دیا ہے کیونکہ ہر کمرہ الگ حرز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا گھر تھا کہ اس کے اندر چھوٹے کمرے ہیں تو چور نے وہ سامان نکال لیا اس گھر کے سہن کی طرف قطعہ تو بھی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ یہاں سارے عمارت ایک حرز نہیں ہے بلکہ ہر کمرہ الگ حرز ہے اور اس نے حرز توڑ دیا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں ہاتھ کٹا جائے گا لئنکل مقصورتن بیعتبار ساکینیہا حرزن علاہدتن کہتے ہیں لئنکل مقصورتن اس لئے کیونکہ ہر چھوٹا کمرہ جو ہے بیعتبار ساکینیہا اپنے رہائشی شخص کے اعتبار سے حرزن علاہدتن والیدہ حرز ہے ہر کمرہ اپنے رہائشی آدمی کے اعتبار سے علیدہ حرز ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا کمرہ ہے بھئی تو ساکین کا کیا معنی رہائش رکھنے والا جو اس میں رہ رہا ہے تو کہتے ہیں لئنکل مقصورتن بیعتبار ساکینیہا حرزن علاہدتن اس لئے کیونکہ ہر کمرہ جو ہے وہ اپنے رہنے والے کے اعتبار سے حرزن علا حدتن علیدہ حرز ہے وَإِنْ اَغَارَ انسانٌ مِنْ اَهْلِ الْمَقَاسِرِ عَلَى مَقْصُورَتِن اغارَ يُغِیرُ اِغَارَتًا کا ایک معنی ہوتا ہے حملہ کرنا اور ایک اغارَ يُغِیرُ اِغَارَتًا کا معنی ہے جلدی کرنا تو یہاں یہ دوسرا معنی مراد ہے جلدی کرنا کیونکہ حملہ کرنا حملہ کرنا تو چوری چھوپے نہیں ہوگا وہ تو کھلے عام کسی پر کوئی انسان حملہ کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں جلدی کرنے کا معنی ہے کہتے ہیں وَإِنْ اَغَارَ انسانٌ مِنْ اَهْلِ الْمَقَاسِرِ اور ان کمروں کے رہنے والوں میں سے اگر کسی ایک انسان نے جلدی کی علا مقصورت ان کسی ایک کمرے پر فَسَرَقَ مِنْحَا تو اس سے چوری کر لی انہی کمرے والوں میں سے ایک کمرے والے نے دوسرے کمرے میں جلدی سے گیا جلدی کی تو اس صورت میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر آپ مہمان کو لے جاتے ہیں تو حرز اس کے لیے باقی نہیں رہتا لیکن یہاں اس بیلڈنگ کے اندر رہنے والے ہر آدمی کا کمرہ الگ ہے تو بیلڈنگ میں رہنے کی وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ جو اندر رہتے ہیں ان کے لیے حرز ہے ہی نہیں نہیں ہر کمرہ الگ حرز ہے لہذا رہنے والوں میں سے بھی اگر کوئی ایک دوسرے حرز سے چوری کرے گا تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا یہ معنی ہے وَإِنْ أَغَارَ انْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاسِرِ عَلَى مَقْصُورَتِنْ اور ان کمرے والوں میں سے اگر کسی انسان نے جلدی کی کیسے ایک کمرے پر فَسَّرَقَ مِنْهَا اور اسے چوری کر لیا قُتِعَا تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا لِمَا بَيَّنَّا اس ورے سے جو ہم نے بیان کر دی کہ ہر مقصورہ الگ حرز ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا نَقَبَلْ لِسُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَدَ الْمَالَ وَنَا وَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا صورت یہ بھئی دو چور آئے اور آ کر انہوں نے گھر میں نقب لگائی یاد رکھو نقب لگانا یہ پرانا ایک طریقہ تھا چوری کا قدیم زمانے میں بعض اوقات چور آتے تھے اور وہ دیوار میں نقب لگاتے تھے دیوار میں سراخ کر دیتے تھے انہیں کے پاس ایسے ایسے آلات ہوتے تھے کہ لمحوں کے اندر دیوار کو کاٹ دیتے اور اس کے اندر سراخ کر دیتے تھے اب صورت یہ دو چور آئے اور انہوں نے گھر کے اندر نقب لگائی ایک چور اس جگہ سے گھر کے اندر چلا گیا اور ایک گھر کے باہر ہی ہے تو وہ اندر والا گیا اس نے چیزیں وغیرہ اکٹھی کی اور پھر اس سراخ کے پاس آ کر باہر والے چور کو چیزیں پکڑا دیں اور پھر وہ دونوں سامان لے کر چلے گئے تو کہتے ہیں اس صورت میں ایک چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا نہ اندر والے کا ہاتھ کٹا جائے گا نہ باہر والے کا ہاتھ کٹا جائے گا اندر والے کا ہاتھ اس لیے نہیں کٹا جائے گا کیونکہ وہ سامان لے کر باہر نہیں نکلا اس نے وہ سامان باہر والے کو پکڑا دیا اندر ہی سے سامان اکٹھا کیا اور کس کو دے دیا کو دے دیا تو لہذا اندر والے چور نے حرز کو نہیں توڑا وہ خود سامان لے کر باہر نہیں نکلا اور باہر والے اس نے بھی حرز کو نہیں توڑا کیونکہ یہ تو اندر گیا ہی نہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ان کو سزائی نہیں دیں گے سزا تو دیں گے یہاں بات چل رہی ہے صرف ہاتھ کٹنے کی کہ کن صورتوں میں ہاتھ کٹنا ہے اور کن صورتوں میں ہاتھ نہیں کٹنا باقی ہاتھ کٹنے کے علاوہ جو سزا قاضی مناسب سنجھے وہ ان چوروں کو دے سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا نَقَبَ لِسُّ الْبَيْتَا نَقَبْ نَقَبْ کا معنی ہے نَقَبْ لگانا دیوار میں سراخ کرنا اور لِسُّن صاد کے ساتھ ہے بھئی لِسُّن چور کو کہتے ہیں وَإِذَا نَقَبَ لِسُّ الْبَيْتَا اور جب چور نے نَقَبْ لگائی ایک کمرے میں فَدَخَلَا تو وہ اندر چلا گیا وَأَخَدَ الْمَالَ اور اس نے مال لے لیا وَنَا وَلَهُ آخَرَا اور وہ دوسرے کو اس نے پکڑا دیا نَا وَلَا یوں نَا وِلُّو کا معنی ہے دوسرے کو کوئی چیز پکڑانا وَنَا وَلَهُ آخَرَا اور اس اندر والے چور نے وہ سامان دوسرے چور کو پکڑا دیا خاری جل بیٹی وہ چور جو کمرے سے باہر ہے بھئی تو کہتے ہیں وَنَا وَلَهُ آخَرَا خَارِجَ الْبَيْتِ اور اس اندر والے چور نے وہ سامان دوسرے چور کو کمرے سے باہر پکڑا دیا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی قطع نہیں کسی کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی کیوں ہاتھ کیوں نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ اس لیے کیونکہ اول چور بھئی جو اندر گیا ہے جس نے نقب لگائی ہے لَمْ يُجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ اس کی طرف سے تو اخراج نہیں پایا گیا وہ تو سامان لے کر گھر سے باہر نہیں نکلا اس نے تو اندر سے ہی سامان دوسرے کو پکڑا دیا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ اس لیے کیونکہ پہلا چور جو ہے اس کی طرف سے سامان کا باہر نکالنا نہیں پایا گیا لِعْتِرَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوجِهِ اعتراض کا معنی ہے پیشانا اور ید قبضہ کہتے ہیں اس وقت سے کہ ایک معتبر قبضہ پیش آگیا عَلَى الْمَالِ مَال پر قَبْلَ خُرُوجِهِ اس کے نکلنے سے پہلے بھئے دیکھو اندر والے نے سامان اٹھا کر باہر والے چور کو پکڑایا ہے تو یہ خود سامان لے کر نہیں نکلا بلکہ اس سامان پر ایک اور آدمی یعنی باہر والے چور کا قبضہ آگیا توجہ ہے پہلے تو سامان پر قبضہ کس کا تھا اندر والے چور کا لیکن جب اس نے دوسرے چور کو باہر پکڑا دیا تو اب اس سامان پر قبضہ آگیا کس چور کا باہر والے چور کا اور وہ قبضہ معتبر بھی ہے بھئی توجہ ہے اس نے بقاعدہ اس سے چیز لے لی ہے پکڑ دی ہے تو اس کا قبضہ بھی معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں کہ پہلے کی طرف سے اخراج نہیں پایا گیا لِعْتِ رَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ اس وجہ سے کہ ایک معتبر قبضہ پیش آگیا مال پر قبل خُرُوجِهِ اس کے نکلنے سے پہلے ہی بھئی آگے ایک مسئلہ ذکر کریں گے چور نے نقب لگائی اور نقب لگا کر وہ گھر کے اندر چلا گیا اکیلا چور ہے ایک دوسری صورت آگے بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ اور پھر اس نے وہ سامان اندر سے نکالا جمع کیا اور پھر اسی نقب والے سراخ سے سامان گھر کے باہر اس نے گرا دیا سامان سارا لے کر خود تو نکل نہیں سکتا تھا تو اس نے وہ سراخ سے سارا سامان باہر گرا دیا اور پھر خود باہر نکلا اور سامان اٹھایا اور چلا گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اس صورت میں ہاتھ کٹا جائے گا وجہ یہ کہ اس نے سامان کو باہر نکالا اور پھر خود باہر نکلا تو سارا ایک ہی آدمی کا قبضہ تھا بیچ میں کسی اور کا قبضہ آیا ہی نہیں تو یہ سارا فیل کرنے والا ایک ہی ہے اندر جانے والا بھی اور سامان لے کر باہر نکالنے والا اور پھر اس کو اٹھا کر جانے والا یہ ایک ہی آدمی کا فیل ہے جب ایک ہی آدمی کا فیل ہے تو اس نے تو سامان کو حر سے نکالا ہے اور اٹھا کر لے گیا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئے لیکن یہاں پر یہ سامان جب اس نے باہر دوسرے کو دیا تو دوسرے آدمی کا قبضہ آگیا جب دوسرے آدمی کا قبضہ آگیا تو اب یہ سارا فیل ایک آدمی کا نہ رہا جب سارا فیل ایک آدمی کا نہ رہا تو کسی ایک کی طرف سے بھی حفظ کا توڑنا نہیں ہے تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو کہتے ہیں لے اعتراضید معتبرت علی المالی اس وجہ سے کہ ایک معتبر قبضہ پیش آگیا ہے مال پر قبلہ خروج ہی اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی والثانی اور دوسرا چور جو ہے یعنی وہ جو باہر تھا لم یوجد منہو اس کی طرف سے نہیں پایا گیا حت کل حرزی حرز کا توڑنا حت کل حرز کا کیا معنی حرز کا توڑنا حرز کی پردہ دری یہ یوں کہ حرز کی بے حرمتی جو باہر تھا وہ تو اندر ہی نہیں گیا اس کی طرف سے تو حرز کی بے حرمتی نہیں ہوئی اس نے حرز کو نہیں توڑا بھئی تو کہتے ہیں والثانی لم یوجد منہو حت کل حرزی اور وہ جو دوسرا چور ہے وہ جو گھر سے باہر تھا اس کی طرف سے تو حرز کی پردہ دری نہیں پائی گئی اس کی طرف سے تو حرز کا توڑنا نہیں پایا گیا لہذا چوری پوری نہیں ہوئی ان دونوں میں سے ہر ایک سے یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی پوری چوری نہیں کی کچھ کام ایک نے کیا ہے کچھ کام دوسرے نے کیا ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَتِمْ مَسْسَرِقَتُمْ مِنْ قُلِّ وَاحِدِينَ لہذا دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے پوری چوری نہیں ہوئی لہذا ان کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو یہاں سے دیکھو پانچواں ذابطہ معلوم ہو گیا پھر دوہر آلیں وہ ذابطے پہلا ذابطہ کیا تھا کہ حیرز کے اندر کسی کو آنے جانے کی اجازت ہو تو اس کے لئے حیرز نہیں دوسرا ذابطہ یہ تھا کہ جس قسم کا بھی حیرز ہو چاہے حیرز بالمکان ہو چاہے حیرز بالحافیز اس کو جب توڑا جائے گا تو ہاتھ کٹا جائے گا تیسرا ذابطہ یہ تھا کہ حیرز بالمکان کے ہوتے ہوئے حیرز بالحافیز کا کوئی اعتبار نہیں چوتھا ذابطہ یہ تھا کہ حیرز بالمکان کے اندر جب وہ سامان باہر لے کر جائے گا تب حیرز ٹوٹے گا اور حیرز بالحافیز کے اندر جیسے ہی سامان اٹھائے گا حیرز ٹوٹ جائے گا اب پانچواں ذابطہ گویا بیان ہو گیا پانچواں ذابطہ یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے لئے شرط ہے کہ پوری چوری جو ہے کسی فرد کی طرف سے پائی جائے چاہے حقیقتن پوری چوری ہو چاہے حکمن پوری چوری ہو ہاتھ تب ہی کٹا جائے گا جب چور کی طرف سے پوری چوری پائی جائے چاہے حقیقتن پوری چوری ہے چاہے حکمن حقیقتن چوری جیسے ایک آدمی گھر کے اندر جاتا سامان اٹھاتا باہر لے کر نکل کر چلا گیا تو یہ حقیقتن اس نے پوری چوری کی ہے توجہ ہے یا اسی طرح ایک آدمی نقب لگا کر گھر کے اندر گیا اور سامان اس نے باہر ڈال دیا اور پھر خود باہر نکلا اور سامان اٹھا کر چلا گیا تو یہاں بھی درمیان میں اور کوئی آدمی نہیں آیا تو یہ سارا اسی ایک آدمی کا فیل شمار ہوگا توجہ ہے تو یہ بھی ایک پوری چوری ہے اور بعض اوقات حکمن ہوگا چوری کا حکم لگایا جائے گا مثلا مثلا کئی چور گھر کے اندر گئے اور سامان صرف ایک نے اٹھایا ہوا ہے اور باہر نکل آئے تو یاد رکھو اس صورت میں بھی سب کا ہاتھ کٹا جائے گا حقیقتا چوری تو ایک نے کی ہے سامان اٹھایا ہے لیکن حکم سب پہ لگا دیں گے سب نے چوری کیا سارے اس کے مددگار تھے سارے کیا تھے اس کے مددگار تو چور کا ہاتھ چوری کے اندر تب کٹا جائے گا جب اس نے حقیقتا چوری والا فیل پورا کیا ہو یا حکمن اس نے چوری والا فیل کیا ہو جبکہ یہاں پر یہ جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں ایک شخص اندر گیا تو یہاں ایک کی طرف سے بھی نہ حقیقتا پوری چوری ہے اور نہ حکمن چوری ہے کچھ فیل ایک نے کیا ہے کچھ فیل دوسرے نے کیا ہے تو یہ پانچوں زابطہ ہو گیا تو کہتے ہیں لہذا اس صورت میں کسی ایک کی طرف سے بھی پوری چوری نہیں پائی گئی وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے ادھر دیکھئے امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں اسی مسئلے میں دو چورہیں نقب لگائی ایک اندر چلا گیا اور ایک باہر ہے تو اس صورت کی اندر امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں اندر والے کا ہاتھ تو ہر حال میں کاٹیں گے اندر والے کی مدد کے بغیر چوری ہوئی نہیں سکتی وہ اندر سے سامان لے کر آئے گا توجہ ہے لہذا وہ فرماتے ہیں اندر والے کا ہاتھ تو ہر حال میں کاٹیں گے باہر والے کو دیکھیں گے کہ باہر والے جب سامان پکڑنے لگا تو کیا اس نے اپنے ہاتھ اندر داخل کیے اور اندر سے سامان کھینچ کر باہر نکال لیا تو پھر اس نے بھی حیث توڑا ہے اندر کی طرف سے سامان کیا کیا باہر نکال لیا ہے تو اس کا باہر والے کا بھی ہاتھ کٹیں گے اور اگر اگر باہر والے نے ہاتھ اندر داخل نہیں کیے بلکہ اندر والے نے ہی سامان اس سراخ سے باہر نکال دیا اور اس نے باہر سے ہی پکڑ لیا تو پھر اس باہر والے کا ہاتھ نہیں کٹیں گے تو ہمارے نزدیک نہ باہر والے کا ہاتھ کٹیں گے نہ اندر والے کا ہاتھ کٹیں گے لیکن امام ابو یوسف رو اللہ فرماتے ہیں اندر والے کا ہاتھ تو ہر حال میں کٹے گا کیونکہ سامان اسی نے کٹھا کیا اسی کی مدد سے یہ چوری ہوئی ہے اور باہر والے کا ہاتھ اگر باہر والے نے ہاتھ اندر داخل کر کے سامان پکڑا اور پھر اس کو باہر نکال لیا تو پھر اس باہر والے کا بھی ہاتھ کٹیں گے اس نے بھی حج کو توڑا ہے اور اگر باہر والے نے ہاتھ اندر داخل نہیں کیا بلکہ اندر والے نے ہی سامان باہر نکالا اور باہر والے نے باہر سے اس کو پکڑ لیا تو پھر اس باہر والے نے حج نہیں توڑا اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے تو کہتے وان ابی یوسف رحملہ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے اگر اندر والے نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اگر وہ جو اندر والا ہے اس نے باہر نکالا اپنے ہاتھ کو اور وہ چوری والا مال اس نے پکڑا دیا کس کو باہر والے کو تو اس صورت میں ہاتھ کا کاٹنا صرف داخل پر ہے خارج والے نے تو حرز نہیں توڑا کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز دینا کسی کو کوئی چیز پکڑانا اور آگے لفظ آرہا ہے تناول باب تفاعل ہے تناول کا معنی ہے کوئی چیز لینا ناولہ کا معنی کوئی چیز دوسرے کو پکڑانا اور تناول کا معنی ہے چیز کو خود پکڑنا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے وعن ابی یوسف رحملہ اور امام ابی یوسف رحملہ سے روایت ہے ان اخرج داخل یدہو کہ اگر اندر والے نے اپنا ہاتھ باہر نکالا وناولہ الخارجہ اور وہ سامان اس نے باہر والے کو پکڑا دیا ناولہ یہ ہاں ضمیر راجے ہے سرقہ کو اور سرقہ سے کیا مراد ہے مسروق بھئی وہ چوری شدہ مال تو کہتے ہیں اگر اندر والے نے ہاتھ باہر نکالا وناولہ الخارجہ اور وہ چوری والا مال اس نے باہر والے کو پکڑا دیا فَلْقَتْعُ عَلَ الدَّاخِلِ تو پھر ہاتھ کا کاٹنا اندر والے پر ہوگا یعنی صرف اس کا ہاتھ کاٹیں گے وَإِنْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ اور اگر باہر والے نے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا فَتَنَا وَلَهَا مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ تو اس مال کو اس نے پکڑ لیا مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ اندر والے کے ہاتھ سے فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُتُ ان دونوں پر قطع ہے ان دونوں کا ہاتھ کٹا جائے گا وَهِيَ بِنَاُنْ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَعْتِي بَعْدَهَادَا انشاء اللہ تعالی اور کہتے ہیں اس کی بنیاد ایک اور مسئلے پر ہے جو اس کے بعد انشاء اللہ تعالی آ رہا ہے آگے ایک مسئلہ ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ دو چار سطروں کے بعد اور وہ مسئلہ ہے سارقِ ذریف کا ذریف بھئے ذوا کے ساتھ ہے توازوا سارقِ ذریف کا مسئلہ ذریف اصل میں کہتے ہیں خوش مزاج آدمی کو اسی طرح ذریف چالاک اور ہوشیار آدمی کو بھی کہتے ہیں تو آگے ایک مسئلہ ذکر ہوگا چالاک اور ہوشیار چور کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چالاک چور ہو اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ چالاک چور ہو توجہ ہے تو بعضوں نے یہ نسبت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور بعضوں نے نسبت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یا شاید دونوں سے ہی یہ روایت ہو تو چالاک چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے اب چالاک چور سے کیا مراد ہے وہ آگے ذکر کریں گے مسئلہ ذکر ہوگا دو چار سطروں بعد اور وہاں آپ دیکھیں گے امام ابو یوسف رحم اللہ طرفین سے اختلاف کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اختلاف کی بنیاد اسی پر ہے وہاں سارقِ ذریف کے مسئلے میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر اس مسئلے میں بھی وہ اختلاف کرتے ہیں یہ مسئلہ جس میں ایک چور باہر تھا اور ایک چور اندر چلا گیا طرفین فرماتے ہیں کسی ایک کا بھی ہاتھ نہیں کٹیں گے اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اندر والے کا ہاتھ تو ہر حال میں کٹیں گے اور باہر والے نے اگر ہاتھ اندر داخل کر کے چیز باہر نکالی ہے تو پھر باہر والے کا بھی ہاتھ کٹیں گے تو اس مسئلے کے اندر اختلاف کی بنیاد اس سارقِ ذریف والے مسئلے کے اندر جو اختلاف ہے اس پر ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَعْتِي بَعْدَ هَادَا انشاء اللہ تعالی اور اس کی بنیاد اس مسئلے پر ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے انشاء اللہ تعالی وَهِيَ بِنَاءٌ بھئی بِنَاءٌ مستر ہے اور یہاں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے وَهِيَ بِنَاءٌ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ تَعْتِي آگے دیکھئے وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ وَخَرَجَ فَأَخَدَهُ قُطِعَ دوسری صورت آگئی ایک ہی چور آیا ہے ایک ہی چور آیا اور اس نے نقب لگائی اور وہ مکان کے اندر چلا گیا اور پھر اندر اس نے سامان اکٹھا کیا اور لاکر اس سراخ سے باہر گلی میں ڈال دیا وہ سامان پھر اس کے بعد خود نکلا اور پھر وہ سامان اٹھایا اور چلا گیا تو یہاں پر یاد رکھو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ یہاں پر کوئی اور قبضہ درمیان میں نہیں آیا تو یہ سارا فیر اسی ایک آدمی کی طرف منصوب ہوگا کہ اسی نے سامان نکالا بھی اور اسی نے اٹھایا بھی اور چلا بھی گیا تو اس نے پوری چوری کر لی لہذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے یہ جو ایک ہی چور آیا اندر گیا اور سامان اس نے باہر گلی میں ڈال دیا اور پھر باہر نکلا اور اٹھا کر لے گیا اس چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے اس چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر دو فیل ہیں ایک ہے سامان کو گلی میں ڈالنا اور کوئی سامان کو گلی میں ڈالے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور دوسرا ہے گلی سے سامان اٹھا کر لے جانا گلی سے سامان کوئی اٹھا کر لے جائے اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ ہیرز نہیں ہے گلی سے اٹھا کر لے جا رہا ہے مثلا دیکھو ایک آدمی آیا اس کی ایک آدمی کے ساتھ دشمنی ہے اب وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے چنانچہ آیا اس نے نقب لگائی یا کسی طرح گھر کے اندر چلا گیا اور اندر جا کر اس نے مال سارا اکٹھا کیا اور مال لاکر اس نے اس سراخ میں سے یا دیوار کی اوپر سے باہر گلی میں ڈال دیا اور پھر اس کا مقصد چوری نہیں تھا یہ اس آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا بس اس نے اس کا سارا مال جو تھا وہ گلی میں ڈال دیا اور پھر چلا گیا نکل کر سامان نہیں اٹھایا اس نے تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس آدمی کا ہاتھ بل اتفاق کسی کے نزدیک میں نہیں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ یہ سامان لے کر نہیں گیا اس نے صرف گلی کے اندر سامان ڈالا ہے اب یہ آدمی تو چلا گیا اب وہ سامان گلی میں پڑا ہے کوئی اور آدمی رات کو وہاں آیا اس نے دیکھا یہاں تو درہم اور دینار پڑے ہوئے ہیں گلی کے اندر اس نے وہ سارے کٹھے کیا اور اٹھا کر لے گیا تو یاد رکھو یہ جو گلی سے اٹھا کر لے جانے والا ہے اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ اس نے بھی چوری نہیں کی اس نے تو گلی سے سامان اٹھایا ہے تو مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ اگر ایک ہی چور آئے اور وہ اندر چلا جائے اور پھر وہ سامان گلی میں ڈالے اور پھر باہر نکل کر سامان اٹھا کر چلا جائے تو ہمارے تینوں امام فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ یہ سارا چوری والا فعل اسے ایک آدمی نے ہی کیا ہے جبکہ امام زفر فرماتے ہیں نہیں یہاں دو فعل ہیں ایک ہے گلی میں ڈالا سامان اور ایک ہے گلی سے اٹھا کر لے کر جانا نہ گلی میں سامان ڈالنے کی وجہ سے کسی کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے اور نہ گلی سے اٹھا کر سامان لے جانے کی صورت میں کسی کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو امام زفر اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي تَرِيقِ اور اگر اس چور نے اس سامان کو ڈال دیا فِي تَرِيقِ راستے میں وَخَرَجَا اور باہر نکلا فَآخَذَهُ پھر اس سامان کو اس نے اٹھا لیا وہ جو سامان اس نے راستے میں ڈالا تھا اس کو اٹھا لیا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ہمارے ائمہ کے نزدیک وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يُقْتَعُ اور امام زفر ہم اللہ فرماتے ہیں اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ غَيْرُ مُجِبٍ لِلْقَطْعِ اس لئے کیونکہ سامان باہر ڈالنا یہ قطع کو ثابت نہیں کرتا یہ قطع کو واجب نہیں کرتا کسی کا سامان آپ گلی میں ڈال دیں تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا ہاتھ کو چوری کے اندر کٹا جاتا ہے اور اس نے تو صرف کیا کیا ہے سامان اٹھا کر گلی میں ڈال دیا ہے تو امام زفر فرماتے ہیں اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ غَيْرُ مُجِبٍ لِلْقَطْعِ اس لئے کیونکہ سامان کا باہر ڈالنا یہ ہاتھ کٹنے کو واجب نہیں کرتا کمال اُخَرَجَ وَلَمْ يَأْخُز جیسے کہ وہ آدمی خود باہر نکلا اور سامان نہیں اٹھایا سامان گلی میں ڈالا اور پھر خود نکل کر چلا گیا تو اس آدمی کا ہاتھ بل اتفاق نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں کمال اُخَرَجَ وَلَمْ يَأْخُز اور جیسے وہ آدمی باہر نکلا اور اس نے سامان نہیں اٹھایا وَقَدَلْ أَخْزُ مِنَ السِّكَّةِ سکا کہتے ہیں گلی کو بھئی مکانات کے درمیان جو پتلہ اور تنگ راستہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سکا تو کہتے ہیں وَقَدَلْ أَخْزُ مِنَ السِّكَّةِ اور اسی طرح گلی میں سے اٹھانا سامان اس نے باہر ڈال دیا اور یہ چلا گیا دوسرا آدمی آیا اور اس نے وہ سامان اٹھایا اور چلا گیا تو یہ سامان اٹھانے والے پر بھی قطع نہیں ہے کیوں نہیں قطع کیونکہ اس نے مال محفوظ نہیں اٹھایا اس نے تو گلی میں سے اٹھایا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَلْ أَخْزُ مِنَ السِّكَّةِ اور اسی طرح گلی سے اٹھانا بھی ہے یعنی اس کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جاتا کَمَا لَوْ أَخْدَهُ غَيْرُهُ جیسے کہ اس کو کوئی اور اٹھا لے اگر اس سامان کو کوئی اور اٹھا لے تو جیسے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو یہی چور اگر باہر نکل کر اٹھا لے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَلَّنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَّنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ حیلہ کہتے ہیں تدبیر کو اور چال کو اعتادا یعتادو کے معنی ہے عادت بنانا عادی ہونا وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ حیلہ یہ ایک چال ہے یا ایک تدبیر ہے جو چوروں کی عادت ہوتی ہے سراغ جمع ہے سارق کی ہم کہتے ہیں کہ جو ایک آدمی آیا اور سامان اس نے باہر ڈال دیا اور پھر اٹھا کر باہر سے لے گیا ہم کہتے ہیں چوروں کے یہ طریقہ ہے اسی طرح چوری کرتے ہیں سارا سامان اٹھا کر خود باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے تو وہ سامان پہلے گلی میں ڈالتے ہیں اور پھر نکل کر باہر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ چوروں کا حیلہ ہے ان کی طریقہ ہے ان کی عادت ہے لہذا اس حیلے کی وجہ سے اب ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ ہی نہیں کٹا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سارا فعل ایک ہی آدمی کا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ولنا ہماری دلیل یہ ہے رمی کا کیا معنی پھینکنا وہ جو چور نے سامان کو گلی میں پھینک دیا گلی میں ڈال دیا ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الرمی حیلتن کے سامان کا پھینکنا یعنی گلی میں ڈالنا حیلتن یہ ایک تدبیر ہے یعتادوہ السرراقو کے چوری کرنے والوں کو اس کی عادت ہوتی ہے لتعذر الخروج مع المتاعی اس لیے کیونکہ نکلنا ممکن نہیں ہوتا سامان کے ساتھ دیوار میں چھوٹا سا سراخ بنایا ہے تو سامان اٹھا کر تو سراخ میں سے نہیں نکل سکتے بھئی تو اس لیے وہ پہلے سامان گلی میں ڈالتے ہیں اور پھر باہر نکل کر اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہتنے لتعذر الخروج مع المتاعی اس ورہ سے کہ سامان کے ساتھ نکلنا ممکن نہیں ہوتا اولیت فرغ لقتال صاحب الداری یا تاکہ وہ فارغ ہو جائے صاحب دار سے لڑائی کے لیے ایک تو یہ کہ سامان اٹھا کر نکلنا مشکل ہوتا ہے اس سراخ سے دوسری وجہ یہ کہ سامان باہر ڈال دیتے ہیں تاکہ کہیں اگر گھر کا مالک آ جائے ہمارے ہاتھ میں سامان ہو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے لہذا سامان پہلے باہر ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر اب مالک آیا تو ہم اس سے لڑائی کر سکیں گے تو یہ معنی ہے اولیت فرغ لقتال صاحب الداری یا اس لیے تاکہ وہ فارغ ہو جائے تو اس گھر کے مالک کے ساتھ لڑائی کے لیے اولیت فراریہ بھاگنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے کے سامان باہر ڈال دیں گے تو اب بھاگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا فوراں اگر سامان سر پر اٹھایا ہوا ہے پھر تو بھاگنا مشکل ہو جائے گا کہتے ہیں اولیت فراریہ بھاگنے کے لیے وَلَمْ تَعْتَرِزْ عَلَيْهِيَدُمْ مُعْتَبَرَتُنْ میں نے بتلایا اعتارضہ 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 کے مانے پیش آنا ہم جواب دے رہے ہیں امام زفر کو ہم کہتے ہیں وَلَمْ تَعْتَرِزْ عَلَيْهِيَدُمْ مُعْتَبَرَتُنْ اور یہاں پر کوئی اور معتبر قبضہ پیش نہیں آیا اس نے سامان گلی میں تو ڈالا ہے لیکن کسی اور نے تو اس پر قبضہ نہیں کیا تو لہذا یہ ایک ہی آدمی کا فیل شمار ہوگا سارا تو کہتے ہیں وَلَمْ تَعْتَرِزْ عَلَيْهِيَدُمْ مُعْتَبَرَتُنْ اور اس سامان پر کوئی اور قبضہ بھی پیش نہیں آیا فَعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا تو اس سارے کو ایک ہی فیل شمار کیا جائے گا فَعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا تو اس سارے کو ایک ہی فیل اعتبار کیا جائے گا فَإِذَا خَرَجَا جی امام زفر حملہ فرماتے تھے دیکھو کوئی گلی میں سامان ڈال دے تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور کوئی گلی سے سامان اٹھا کر لے جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر گلی میں سامان ڈال دے اور اٹھائے نہ ویسے ہی چلا جائے اس کو تو چوری کوئی کہتا ہی نہیں اس کو تو کہتے ہیں سامان زائع کیا ہے اس نے اس نے مالک مکان کو صرف نقصان پہنچایا ہے اس کا سامان زائع کیا ہے اس نے چوری نہیں کی اور ہاتھ تو چوری کے اندر کٹا جاتا ہے تو یہ تو چوری ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُزْهُ پس جب وہ شخص نکلا وَلَمْ يَأْخُزْهُ اور اس نے وہ سامان نہیں اٹھایا فَهُوَ مُزَيِّعُنْ لَا سَارِقُنْ تو یہ شخص تو سامان کو زائع کرنے والا ہے لا سارقن یہ سارق نہیں ہے یہ چور نہیں ہے آگے دیکھئے قَالَ وَكَذَلِكَ اِنْ حَمَلَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ صورت مسئلہ یہ کہ چور اپنے ساتھ کوئی سواری بھی لے آیا مثلا گدہ اپنے ساتھ لے آیا اور گھر کے اندر اس نے سارا سامان گدے پر لادا اور پھر اس کے بعد اس گدے کو ہانکتا ہوا باہر لے گیا کہتے ہیں اس صورت میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں بھئی کیسے ہاتھ کٹا جائے گا سامان تو لے کر یہ نہیں نکلا بلکہ گدہ نکلا ہے سامان لے کر کہتے ہیں بھئی گدے کو اسی نے تو چلایا یہی تو لے کر آیا اور اسی نے تو ہانکا ہے تو گدے کے سامان نکالنا اس کی نسبت بھی اس ہانکنے والے کی طرف ہی ہوگی بھئی تو یہ قدیم زمانے میں بھئی گدہ ہے آج کل کوئی مثلا گاڑی لے آتا ہے گاڑی کے اندر سامان لادتا ہے اور سارا سامان اٹھا کر لے جاتا ہے قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح ہوگا یعنی ہاتھ کٹا جائے گا اِنْ حَمَّلَهُ عَلَى حِمَارٍ اگر چور نے سامان کو لادیا گدے پر فَسَاقَهُ پھر اس کو ہانکا وَأَخْرَجَهُ اور اس کو باہر لے گیا لِأَنَّ سَيْرَهُ اس لیے کیونکہ اس گدے کا چلنا کی طرف کی جائے گی لِسَوْقِهِ اس کے ہانکنے کی وجہ سے آگے دیکھئے وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْسَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلَّا بَعْضُهُمُ الْأَخْذَقُتِعُ جَمِيعًا بھئی صورتِ مسئلہ یہ کہ کئی چور آئے چوری کرنے اور پھر ایک مکان کے اندر داخل ہو گئے اور ایک چور نے سامان اٹھایا ہوا ہے باقی اس کے ساتھ ہیں تو ایک چور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور وہ باہر نکلے اور چلے گئے تو اس صورت میں سب کا ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے کیونکہ باقی چور اس کے مددگار تھے اور سب کی طرف سے حرس کا توڑنا پایا گیا ہے سب گھر کے اندر گئے ہیں اور سامان لے کر باہر نکلے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ سامان تو ایک نے اٹھایا ہوا تھا باقیوں نے تو سامان نہیں نکالا تو حرس کا توڑنا تو ایک کی طرف سے ہے کہتے ہیں نہیں بھئی چوروں کا طریقہ ہی یہ ہے ان کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کئی چور جب مل کر چوری کرنے آتے ہیں تو سارے مل کر سامان نہیں اٹھاتے سامان ایک یا دو اٹھائیں گے باقی صرف حفاظت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آ گیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے توجہ ہے تو اس صورت میں سب کے ہاتھ کاتے جائیں گے بھئی بشرت ہے کہ ہر ایک حصے میں دس درہم پہنچ رہے ہوں مثلا دس آدمی تھے اور انہوں نے جو مال چوری کیا وہ سو درہم کا تھا تو ہر ایک حصے میں دس درہم کا مال بن رہا ہے تو سب کا ہاتھ کاتا جائے گا اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ شرط یہ ہے کہ ان چوری کرنے والوں میں کوئی بچہ نہ ہو کوئی مجنون نہ ہو اور جس کے گھر سے چوری کر رہے ہیں اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار نہ ہو اگر قریبی محرم رشتہ دار ہوا یا نبالک ہوا یا مجنون ہوا تو ان کا تو ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا جب ان کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو باقیوں کا بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو بچو ہے ایک ہی چوری کی وجہ سے کچھ کا ہاتھ کاتا جائے اور کچھ کا ہاتھ نہ کاتا جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب ہاتھ کاتنا آئے گا تو سب پر آئے گا اور جب ہاتھ کاتنا ساقت ہوگا تو ساروں سے ہی ساقت ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہاتھ صرف انہی کے کاتیں گے جو اندر داخل ہوئے ہیں اگر دس چور آئے اور صرف دو چور اندر گئے ہیں باقی باہر ہی پہرہ دے رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں تو صرف ان دو کا ہاتھ کٹا جائے گا باقیوں کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ان کو اور سزا تو دی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ کب کٹیں گے جب حیرز توڑیں گے اور حیرز کب توڑیں گے جب وہ اندر داخل ہوں گے تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَتٌ اور جب ایک حرز کے اندر ایک جماعت داخل ہو گئی فَتَوَلَّا بَعْزُهُمُ الْأَخْزَ تو ان میں سے بعض متولی ہو گئے اٹھانے کے بعض متولی ہوئے یعنی بعض ذمہ دار ہوئے تو فَتَوَلَّا بَعْزُهُمُ الْأَخْزَ تو ان میں سے بعض ذمہ دار ہو گئے سامان اٹھانے کے قُتِعُ جَمِعَات تو ان سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اس عبدِ زعیف سے مراز صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے حَازَ استِحْسَانُ یہ استحسان ہے یہ جو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ استحسان ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جو جو سامان اٹھا کر باہر نکلا ہے صرف ان کے ہاتھ کاٹنے چاہیے باقیوں کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں حَازَ استِحْسَانُ کہ جو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ استحسان ہے نُوَ الْقِيَاسُ اَنْ يُقْطَعَ الْحَامِلُ وَحْدَهُ اور قیاس تو یہ ہے کہ وہ سامان اٹھانے والا جو ہے اکیلہ اس کو قطع کیا جائے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام زفر رحم اللہ کا بھی وہ فرماتے ہیں صرف سامان اٹھا کر نکلنے والے کا ہاتھ کاٹیں گے تو کہتے ہیں یہی قول ہے امام زفر رحم اللہ کا بھی لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ وُجِدَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ سامان کو نکالنا اسی ایک کی طرف سے پایا گیا ہے فَتَمَّتِ السَّرِقَتُ بِهِ تو اسی ایک آدمی پر چوری پوری ہو گئی لہذا صرف اس ایک کا ہاتھ کاٹیں گے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْكُلِّ مَعْنًا لِلْمُعَاوَنَتِ ہم کہتے ہیں کہ اَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْكُلِّ کہ یہ سامان کا نکالنا ان سب کی طرف سے ہے معنن معنک اعتبار سے لِلْمُعَاوَنَتِ مدد کرنے کی وجہ سے یہ سارے ساتھ کیوں گئے تھے مدد کرنے کے لئے گئے تھے تو گویا ساروں نے مل کر سامان نکالا ہے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْكُلِّ مَعْنًا کہ یہ اخراج جو ہے ان سب کی طرف سے ہے معنک اعتبار سے لِلْمُعَاوَنَتِ مدد کرنے کی وجہ سے کَمَا فِسْسَرِقَةِ الْكُبْرَا جیسے کہ ڈاکے میں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک سارقہ سغرا ہے جو چوری کو کہتے ہیں اور ایک سارقہ کُبرا ہے جو ڈاکے کو کہتے ہیں لیکن عام ڈاکہ نہیں بھئی اردو میں تو شہر کے اندر اسلحے کے زور پر مال چھین لے اس کو بھی ڈاکہ کہتے ہیں اور جنگل کے اندر کوئی اسلحے کے زور پر مال چھین لے اس کو بھی ڈاکہ کہتے ہیں لیکن عربی میں دونوں کے اندر فرق ہے بھئی عربی کے اندر جو جنگل کے اندر مال چھین لیتا ہے اس کو قطع طریق کہتے ہیں اور دیکھو وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا ڈاکو بڑے اتمنان سے مال لوٹتے ہیں جس کو قتل کرنا ہوتا ہے قتل کرتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں جبکہ شہر کے اندر تو فرق ہے بھئی شہر کے اندر ڈاکو آتا ہے تو وہ جلد سے جلد مال لوٹ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے لوگ مدد کے لیے پہنچ جائیں گے تو وہ جو قطع طریق ہے اس کو سارقہ کبرا کہتے ہیں فام کہتے ہیں دیکھو سارقہ کبرا جو ہے یعنی جنگل کے اندر جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جیسے سارقہ کبرا کے اندر ہوتا ہے قطع طریق کے اندر ہوتا ہے وہاں کافی ڈاکو اکٹھے مل کر آتے ہیں لیکن وہ سارے مل کر نہیں سامان لوٹتے سارے مل کر سامان اکٹھا نہیں کرتے بلکہ کچھ صرف اسلحہ لے کر ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مال وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں لیکن بل اتفاق سب کو سزا دی جاتی ہے سب کو سزا دی جاتی ہے کیوں کیونکہ اگرچہ کچھ نے مال نہیں لوٹا لیکن وہ مددگار تو تھے باقیوں کے تو یہاں پر بھی ان سب نے اگرچہ مل کر سامان نہیں نکالا لیکن یہ مددگار تو تھے اس کے بھئی تو یہ معنی ہے جیسے کہ بڑی چوری میں ہے یعنی جیسے ڈاکے میں ہے اس لیے کیونکہ چوروں کے درمیان یہ معتاد ہے چوروں کی یہ عادت ہے کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ سامان اٹھاتے ہیں وَيَتَشَمَّرَ الْبَاقُونَ لِلْدَّفْعِ تشمر کا معنی ہے تیار ہونا تشمر کا معنی ہے تیار ہونا کچھ سامان اٹھاتے ہیں اور کچھ مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آ گیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِي مَا بَيْنَهُمْ اس لیے کیونکہ چوروں کے درمیان یہ معتاد ہے یہ ان کی عادت ہے کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ سامان اٹھاتے ہیں وَيَتَشَمَّرَ الْبَاقُونَ لِلْدَّفْعِ اور باقی جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں لِلدَّفْعِ دور کرنے کے لیے یعنی اگر کوئی مقابل آ جائے تو اس کو دور کر سکیں اس کا مقابلہ کر سکیں فَلَوِمْتَنَعَ الْقَطْعُ اگر قَطَ مُمْتَنِعُ ہو جائے اَدَّا الْا سَدِّ بَابِ الْحَدِّ تو یہ تو پہنچا دے گا حد کے دروازے کے بند کرنے کی طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ تو چوروں کا طریقہ ہی یہ ہے ایک دو یا تین سامان اٹھائیں گے اور باقی سارے مدد کے لیے ساتھ ہوتے ہیں اگر اس شوبے کی وجہ سے باقیوں سے حد کو ساقط کر دیا جائے پھر تو حد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں فَلَوِمْتَنَعَ الْقَطْعُ اگر ہاتھ کا کاٹنا ممتنے ہو جائے اس شوبے کی وجہ سے کہ سامان تو صرف ایک نے اٹھایا ہوا تھا تو اَدَّا الْا سَدِّ بَابِ الْحَدِّ تو یہ تو پہنچا دے گا حد کے دروازے کے بند کرنے کی طرف یعنی حد کا دروازہ تو بند ہی ہو جائے گا بھئی کوئی ایک ہاتھ کاٹ سکیں گے عام چوروں کے تو ہاتھ کاٹنا ہی ممتنے ہو جائے گا بھئی آگے دیکھئے وَمَنَّ قَبَلْ بَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْئَا لَمْ يُقْتَعَ یہ وہ سارقِ ذریف کا مسئلہ آگیا جو اوپر صاحبِ ہدایہ نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا سارقِ ذریف میں نے آپ کو بتلایا بعض روایات میں حل تمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ سارقِ ذریف کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جو چالاک چور ہو اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ چالاک چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے اور پھر فقہہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں چالاک چور یعنی سارقِ ذریف سے کیا مراد ہے تو بتلائیں کہ سارقِ ذریف وہ ہے جو آئے دیوار میں نقب لگائے اور خود اندر جاتا ہی نہیں ہے بلکہ باہر سے ہی کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھا کر سامان اٹھاتا ہے اور باہر سے ہی چلا جاتا ہے چور آیا اس نے دیوار میں سراخ کیا اس سراخ سے صرف وہ خود اندر نہیں گیا ہاتھ اندر داخل کر کے سامان اٹھایا اور باہر سے ہی چلا گیا تو یہ ہے سارقِ ذریف چالاک چور اس کو بھی پتا ہے اگر میں اندر گیا اور پھر نکلا تو میرا ہاتھ کٹا جائے گا تو دیکھو کتنی چالاکی سے اس نے چوری بھی کر لی اور اپنے ہاتھ کو بھی بچا لیا اب اس چور کو اور سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو یہ کیا ہے سارقِ ذریف ہے چالاک چور ہے اور یہاں پر بین سطور چھٹا ذابطہ بھی ذکر ہو رہا ہے چھٹا ذابطہ یہ ہے کہ چور کا ہاتھ تب کٹیں گے جب اس نے کامل طور پر حرز کو توڑا ہو چور کا ہاتھ تب کٹیں گے جب اس نے کامل طور پر حرز کو توڑا ہو اور وہ معادت بھی ہو چوروں کی وہ طریقہ چوروں کی عادت بھی ہو توجہ ہے مثلا چور آتے ہیں تو کیا باہر سے ہاتھ بڑھا کر چیزیں لیتے ہیں یا گھر کے اندر جا کر چیزیں لیتے ہیں گھر کے اندر جا کر چور چیزیں لیتے ہیں تو گھر کے اندر کوئی جائے اور پھر چیز لے کر باہر نکلے ہم کہیں گے اس نے حرز کو کامل طور پر توڑ دیا اور عادت بھی یہی جاری ہے چوروں کے درمیان کہ وہ گھر سے جب کوئی چیز چوری کرتے ہیں تو اندر جا کر چیز اٹھا کر لے کر آتے ہیں تو عادت بھی ہے اور حرز کو بھی کامل طور پر توڑ دیا ہے جبکہ یہ جو چالاک چور ہے اس نے تو باہر سے ہی ہاتھ بڑھا کر اندر سے چیزیں نکال لیں تو اس نے حرز تو توڑا لیکن کامل طور پر نہیں توڑا کامل حرز توڑنا کب تھا جب یہ اندر جاتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے چالاک چور بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ نَقَبَلْ بَيْتَا اور جس نے کسی کمرے کے اندر نقب لگائی یعنی اس کی دیوار میں سراخ کیا وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ اور اس سراخ سے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا وَأَخَذَ شَيْئًا اور کوئی چیز پکڑ لی لَمْ يُقْطَع تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِمْلَائِ اب وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا اختلاف ذکر کرنے لگے ہیں بتلایا تھا پچھلے مسئلے میں جو اختلاف آیا ہے اس کی بنیاد اس مسئلے کے اندر اختلاف پر ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے املا کے اندر یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے یاد رکھو املا اسے کہتے ہیں کہ استاد تقریر کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں املا کروانا جیسے بعض اوقات میں بھی کوئی چیز لکھواتا ہوں میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں اور آپ لکھتے ہیں بھئی اس کو کیا کہتے ہیں املا تو امام ابو یوسف رحم اللہ سے بھی بعض علماء نے املا لکھی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ چیف جسٹس تھے بھئی تو بعض اوقات ان کے پاس علماء آتے تھے یا ان کو مسائل لکھواتے تھے تو املا کے اندر امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا یہ جو اس نے دیوار میں سراخ کیا خود اندر نہیں گیا باہر سے کھڑے ہو کر اندر سے چیز اٹھائی اور چلا گیا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس چور کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں اس نے حیرز کو توڑا ہے چور کا مقصد کیا تھا چور کا مقصد کیا تھا کہ حیرز سے سامان نکال لیں اور اس نے اس مقصد کو پورا کر لیا حیرز کے اندر سے سامان نکالا ہے لہٰذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وعن ابو یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے فِي الْإِمْلَائِ اِمْلَا کے اندر کہ انہو یقتعو کہ اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْمَالَ مِنَ الْخِرْزِ اس لیے کیونکہ اس نے حیرز سے مال نکال لیا ہے وَهُوَ الْمَقْصُودُ اور مال نکالنا ہی مقصود ہوتا ہے لہذا اس حیرز کے اندر داخل ہونا شرط نہیں ہوگا ہم نے تو آپ کو ثابتہ بتلا دیا کہ چور کا ہاتھ تب کٹیں گے جب وہ کامل طور پر حیرز کو توڑے اور کامل طور پر حیرز کا توڑنا کیسے ہوگا کہ چور خود اندر جائے اور پھر سامان لے وہاں سے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس نے سامان نکال لیا چور نے اور مقصد بھی سامان نکالنا تھا تو اس نے حیرز کو توڑ دیا ہے تو اب اندر جانا شرط نہیں ہے اندر جائے یا نہ جائے اس نے مال چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کٹیں گے تو کہتے ہیں فَلَا يُشْتَرَتُ دُّخُوْ لُفِهِ لہذا حیرز کے اندر داخل ہونا شرط نہیں ہوگا کَمَا اِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي سُنْدُقِ سَيْرَفِي سَيْرَفِی سراف کو کہتے ہیں سراف بھئی وہ جو پیسے بدلتا ہے جس کو آج کل آپ منی چینجر کہتے ہیں کہ ایک کرنسی دے کر آپ دوسری کرنسی اس سے لیتے ہیں تو یہ قدیم زمانے میں سراف ہوتے تھے ان کے باس مختلف قسم کے دینار اور دیرہم ہوتے اور لوگ آتے اور ان سے بدلواتے تھے بھئی تو اب ایک شخص نے ایک سراف کے صندوق میں ہاتھ داخل کیا اور اس میں سے کچھ قیمتی دیرہم یا دینار نکال لیے جن کی قیمت دس دیرہم ہے وسلم یعنی نساب کے بقدر ہے تو امام ابو یوسف روح اللہ فرماتے ہیں بالاتفاق سب کے نزدیک اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا چور نے کیا کیا سراف کے صندوق میں ہاتھ داخل کیا اور نساب کے بقدر مال نکالا تو سب کے نزدیک اس کا ہاتھ کاتا جائے گا حالانکہ چور کو اس صندوق کے اندر تو داخل نہیں ہوا چور تو صندوق کے اندر داخل معلومات داخل ہونا شرط نہیں یا مال نکالنا شرط ہے لہذا مال تو اس نے نکال لیا لہذا سب کے نزدیک اس چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے اسی طرح وہ جو سارق زریف ہے وہ بے شک اندر نہیں گیا لیکن اس نے سامان تو نکال لیا لہذا اس کا بھی ہاتھ کاتیں گے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں کہ ما اذا ادخل يدہو فی صندوق السیرفی جیسے کہ چور نے اپنا ہاتھ داخل کیا صراف کے صندوق میں فَاَخرَجَلْ غِطْرِیفِيَّا تو اس نے غِطْرِیفی درہم نکال لیا کہتے ہیں غِطْرِیفی درہم یہ کوئی بہت اعلی قسم کے درہم ہوتے تھے بھئی تو کہتے ہیں چور نے اپنا ہاتھ صراف کے صندوق میں داخل کیا فَاَخرَجَلْ غِطْرِیفِيَّا تو اس نے غیطریفی درہم نکال لیا واللہ نا اب ہماری دلیل آگئی ہمارے نزدیک اس سارق زریف کا ہاتھ نہیں کٹیں گے تو اس کی کیا وجہ میں نے وجہ ذکر کر دی کہ چور نے سامان نکالا ہے حرص تو توڑا ہے لیکن کامل طور پر حرص کو نہیں توڑا کامل حرص تب ٹوٹتا جب چور گھر کے اندر جاتا چور گھر کے اندر جاتا اور نیس ایسا حرص ہو کہ جس میں چوروں کا طریقہ ہی یہ ہو ان کی عادت ہی یہ ہو اندر جا کر چوری کرتے ہوں اور گھروں سے جب بھی چور چوری کرتے ہیں وہ گھر کے اندر جا کر چوری کرتے ہیں تو معتاد بھی اندر داخل ہونا ہے اور اندر داخل ہونا ممکن بھی ہے لہذا یہاں پر جب کوئی اندر داخل ہوگا اور چوری کرے گا پھر ہاتھ کٹیں گے کیونکہ اندر داخل ہونا ممکن بھی ہے اور چوروں کی عادت بھی یہی ہوتی ہے تو دونوں چیزیں شرط ہیں چوروں کی عادت بھی وہی ہو اور اندر جانا بھی ممکن ہو اور آپ نے اس کو قیاس کیا تھا سندوق پر سندوق کے تو اندر جانا ممکن ہی نہیں ہے اگر وہاں اندر جانا ممکن ہوتا تو وہاں بھی ہم یہ شرط لگا دیتے لیکن سندوق سے تو چیز چوری ہی اسی طرح کی جاتی ہے کہ اس سندوق میں ہاں ڈال کر چیز نکال لیتے ہیں تو لہذا آپ کا اس سارق زریف کو اس صراف کے سندوق سے چورانے والے پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ ایک کے اندر گھر کے اندر داخل ہونا ممکن ہے اور دوسرا سندوق ہے وہاں پر سندوق کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے بھئی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ حرز کی پردہ دری یعنی حرز کی بے حرمتی حرز کا توڑنا ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ حرز کا توڑنا اس کے اندر کمال شرط ہوگا یعنی حرز کا توڑنا کامل طور پر ہونا چاہیے تو ہماری دلیل یہ ہے انہات کل حرزی یشترط فیہ القمال کہ حرز کی بے حرمتی کے اندر کامل ہونا شرط ہوگا تحرزاً عن شبحت العدمی نہ ہونے کے شبے سے بچنے کے لیے نہ ہونے کے شبے سے بچنے کے لیے بھئی دیکھو نا چور آیا ہے وہ گھر کے اندر جا کر سامان اٹھا کر لے جائے گا تو ہم کہیں گے چوری کی ہے اور اگر اس نے دیوار توڑی اور باہر سے ہی ہاتھ بڑھا کر سامان نکال لیا تو ایک اتبار سے دیکھیں تو اس نے حرز توڑا ہے دوسرے اتبار سے دیکھیں تو اس نے حرز نہیں توڑا کیونکہ اندر ہی نہیں کیا تو یہاں چوری نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے اور شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں حرز کے توڑنے میں اس کا کامل ہونا شرط ہے کہ کامل طور پر حرز کو توڑے تحرزا عن شبہت العادمی نہ ہونے کے شبہ سے بچنے کے لیے ورنہ تو کہیں گے چوری کی ہی نہیں باز اتبار سے والکمال فی الدخولی اور کامل ہونا داخل ہونے میں ہے حیث کا توڑنا کامل کب ہوگا جب وہ چور داخل ہوگا تو کہتے ہیں والکمال فی الدخولی اور حیث توڑنے کا کامل ہونا اس گھر میں داخل ہونے سے ہوگا وقدم کنا اعتبار ہو اور اس داخل ہونے کا اعتبار ممکن بھی ہے چور گھر کے اندر داخل بھی ہو سکتا ہے ودخول ہوا المعتاد اور داخل ہونا ہی معتاد بھی ہے چوروں کی عادت بھی کیا ہوتی ہے داخل ہوتے ہیں توجہ ہے کیا ثابتہ ہوا کہ چوری کے اندر ہاتھ آپ کاٹیں گے جب کامل حرز کو توڑے اور حرز کا کامل توڑنا کب ہوگا جب اندر داخل ہو چور اور داخل ہونا ممکن ہو اور وہ داخل ہو جائے اور نیز چوروں کی عادت بھی وہ ہو بھی تو یہ معنی ہے ودخول ہوا المعتاد اور داخل ہونا ہی معتاد ہو بخلاف السندوق بخلاف سندوق کے امام ابیوسف رمالہ نے اس چوری کو سندوق سے چوری پر قیاس کیا تھا کہتے ہیں بخلاف السندوق بخلاف سندوق کے لئن الممکن فیہی ادخال الیدی دون الدخول اس لئے کیونکہ وہاں پر ہاتھ کا داخل کرنا ہی ممکن ہے نہ کہ داخل ہونا وَبِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ الْبَعْضِ الْمَطَاعَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ اور بخلاف وہ جو ماں قبل میں گزر گیا کئی چوری کٹھے ہو کر چوری کرنے گئے گھر کے اندر اور پھر ایک یا دونے سامان اٹھا لیا تو دیکھو وہاں بھی دیکھو داخل ہونا بھی پایا گیا اور نیز معتاد طریقہ کیا تھا چوروں کے اندر عادت ہی ہے ایک یا دو سامان اٹھا کر نکلتے ہیں اور باقی اس کے ساتھ حفاظت کے لئے ہوتے ہیں تو اس لئے وہاں پر حیرز بھی توڑا تھا اور معتاد طریقے سے بھی توڑا تھا لہذا وہاں سب کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وہ بخلاف ما تقدمہ اور بخلاف اس کے جو ماں قبل میں گزر گیا مِنْ حَمْلِ الْبَعْضِ الْمَطَاعَةِ یعنی کہ وہ جو بعض چوروں کا سامان اٹھانا لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ اس لئے کیونکہ وہی معتاد ہے یعنی وہی چوروں کی عادت بھی ہے بھئی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَإِنْ تَرَّ سُرَّةً خَارِجَةً مِّنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْتَعُ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْتَعُ بھئی یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے توجہ سے سمجھ لیں بھئی پہلے تو یہ الفاظ کے معنی سمجھ لیں وَإِنْ تَرَّ تَرَّ يَتُرُّ تَرَّن کا معنی ہے کاتنا جب کترہ کیا کرتا ہے جب کات دیتا ہے تو اس کو ترن کہتے ہیں اور جب کترے کو کہتے ہیں ترار بھئی ترار جب کترہ اور سُرَّةً سواد کے ساتھ ہے سُرَّةً کہتے ہیں تھیلی سُرَّةً کسے کہتے ہیں تھیلی کو کہتے ہیں مثلا جس میں درہم وغیرہ رکھے گئے ہیں اور کم من یہ میم مشدد ہے کم آستین کو کہتے ہیں بھئی آج کل تو ہماری قمیس کے اندر جیب ہوتی ہے اطراف میں اور قدیم زمانے کے اندر یہ جو آستین ہے یہ جو قمیس کا بازو ہے اس کے اندر جیب ہوا کرتی تھی اور کھلی کھلی آستینیں ہوتی تھی کوئی خاص قسم کی کہ آستین کے اندر ہی لوگ سامان وغیرہ رکھ لیتے تھے تو اس آستین کو کم کہتے ہیں عربی زبان میں تو تر ان کا مانا کٹنا سرہ تھیلی اور کم آستین بھئی تو قدیم زمانے میں آستین کے اندر جیب ہوتی تھی اور علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ جیب اندر کی طرف ہوتی آستین کے تو جو ڈوری جس کے ساتھ اس تھیلے کا مو باندا جاتا تھا وہ باہر کی طرف ہوتی تھی ڈوری باہر کی طرف باندی گئی ہے تو وہ درموں والی تھیلے اندر کی طرف ہے اور کبھی اس کا برعکس تھیلے باہر کی طرف ہوتی آستین کے تو تو ڈوری اندر کی طرف ہوتی تھی توجہ ہے پھر سمجھیں تھیلی اگر اندر کی طرف ہوتی آستین کے تو ڈوری باہر کی طرف باندھی ہوتی تھی اور اگر تھیلی باہر کی طرف ہے تو ڈوری اندر کی طرف ہوتی تھی تاکہ کوئی درہموں کو کوئی نکال نہ سکے بات سمجھ میں آگئی اب یہاں پر چار صورتیں ذکر کریں گے دو صورتوں کے اندر جو جب کترہ ہے وہ تھیلی کو کٹ کر درہم نکالتا ہے اور دو صورتیں وہ ذکر کریں گے جس میں وہ ڈوری کو کھول کر درہم نکالتا ہے توجہ ہے تو لہذا آپ دیکھئے پہلی صورت بنا لیں تھیلی ہے باہر کی جانب اور ڈوری ہے اندر کی طرف اب جب کترہ آیا اور اس نے یہ تھیلی کٹ دی اور درہم نکال کر لے گیا تو کہتے ہیں صورت میں ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ تھیلی کس طرف تھی آستین کے باہر کی طرف تھی لہذا جب کترے کو درہم نکالنے کے لیے آستین کے اندر نہیں ہاتھ ڈالنا پڑا اس نے باہر سے ہی تھیلی کو کٹا اور درہم لے گیا تو اس نے ہیرز کو تو توڑا ہے لیکن کامل طور پر ہیرز کو نہیں توڑا کامل طور پر ہیرز کو تب توڑتا جب آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ تھیلی کو کٹتا اس نے تو باہر سے ہی تھیلی کٹ دی توجہ ہے تو اگر تھیلی باہر ہے اور دوری اندر ہے اور باہر سے ہی جب کترے نے تھیلی کو کٹا اور درہم لے گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیکن اگر اس کا برعکس ہے دوری ہے آستین کے باہر کی طرف اور وہ درہم کی تھیلی ہے آستین کے اندر کی طرف اور جب کترہ آیا اور اس نے آستین کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے وہ تھیلی کٹ کر درہم لے گیا اب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس نے آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر کامل طور پر ہیرز کو توڑا ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے یہ تو تھی تھیلی کٹنے والی صورت اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جب کترہ جو ہے وہ دوری کو کھول کر درہم نکالتا ہے تو کہتے ہیں اب معاملہ برعکس ہوگا اب معاملہ پہلے کیا صورت تھی تھیلی باہر ہو تو ہاتھ نہیں کٹیں گے جب وہ کٹ کر لے گیا اور تھیلی اندر ہو تو ہاتھ کٹیں گے لیکن اگر تھیلی باہر ہے اور دوری اندر ہے اور پھر جب کترہ نے وہ دوری کھول لی تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر ہاتھ کٹیں گے وجہ یہ کہ وہ دوری اندر کی طرف ہے تو جب جب کترہ جو ہے وہ دوری کو کھولے گا تو وہ درہم اندر ہی گریں گے تھیلی بے شک باہر کی طرف ہے لیکن تھیلی کا مو کس طرف کو ہے اندر کی طرف ہے جہاں دوری باندھی ہوئی ہے تو جب جب کترہ نے دوری کھولی تو وہ درہم اندر ہی گرے اور اندر سے ہی اس نے ہاتھ ڈال کر درہم نکالے تو اب ہاتھ کٹیں گے اس کا تو آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر کامل طور پر حرز کو توڑا ہے اور اس کا برعکس کر لیں تھیلی اندر کی طرف ہے اور ڈوری باہر کی طرف ہے یہاں اس نے ڈوری کھولی تو یہی سے ہاتھ ڈال کر درہم نکال لیے لہذا اس صورت میں ہاتھ نہیں کٹیں گے صورت سمجھ میں آگئی پھر سمجھ لیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ درہم اندر کی طرف ہوتے تھے تو ڈوری باہر کی طرف ہوتی تھی اور درہم باہر کی طرف ہوتے تھے تو ڈوری اندر کی طرف ہوتی تھی تو لہذا اگر اس نے اس تھیلی کو کٹا ہے تو اگر باہر کی طرف تھیلی تھی اور اس کو کٹ کر درہم لے گیا تو ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ ہرز کو کامل طور پر نہیں توڑا اور اگر اندر تھی تھیلی اور اس نے اس کو کٹ کر درہم نکال لیے تو اب ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس نے کامل طور پر ہرز کو توڑ دیا جبکہ ڈوری کھولنے کے اندر اس کا برعکس ہوگا اگر تھیلی باہر تھی اور دوری اندر تھی تو اس نے دوری کھولی تو درہم اندر ہی کو گریں گے لہذا اس صورت میں اندر سے اس نے درہم نکال لیا ہے تو ہاتھ کٹیں گے اور اگر تھیلی اندر تھی اور دوری باہر تھی تو اس صورت کی اندر اس نے باہر سے ہی دوری کھولی ہے اور ہاتھ ڈال کر ادھر سے ہی درہم نکال لیا ہے تو پھر اس صورت میں ہاتھ نہیں کٹیں گے صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِن تَرَّ سُرَّتًا اور اگر جیب کترے نے تھیلی کاٹ دی خارجتن وہ تھیلی جو باہر ہے مِنَ الْكُمِّ یعنی کہ آستین میں نے آپ کو بتلایا کہ آستین کے اندر ہی جیب ہوا کرتی تھی تو یہ الگ تھیلی نہیں ذکر ہو رہی جس کو آستین کے ساتھ باندھا گیا ہے بلکہ اسی آستین کا حصہ ہے اسی آستین کا حصہ ہے اسی میں باہر کی طرف بھی تھیلی بنائی جاتی تھی اور اندر کی طرف بھی بھی تو کہتے ہیں وَإِن تَرَّ سُرَّتًا خَارِجَتًا مِّنَ الْكُمِّ اور اگر جیب کترے نے آستین میں سے وہ تھیلی جو باہر ہے اس کو کٹا لم یُقْتَع تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ باہر سے ہی درہم لے گیا تو حرز کو کامل طور پر توڑنا نہ پایا گیا وَإِن أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمِّ اور اگر اس جیب کترے نے اپنا ہاتھ آستین کے اندر داخل کیا يُقْتَعُ پھر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاوَّلِ اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں پہلی کونسی صورت تھی جب تھیلی باہر ہے کہتے ہیں لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاوَّلِ اس لیے کیونکہ پہلی صورت کے اندر اَرْرِبَاتَ مِنْ خَارِجِن دوری جو ہے وہ باہر کی جانب سے ہے تھیلی کس جگہ ہے باہر کی جانب پہلی صورت مطن میں دیکھیں نا وَإِنْ تَرَّ سُرَّةً خَارِجَةً مِّنَ الْكُمِّ تو تھیلی کس جانب باہر کی جانب اور دوری کس طرف ہونی چاہیے اندر کی جانب اور صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْوَلِ پہلی صورت کے اندر اَرْرِبَاتَ مِنْ خَارِجِن دوری باہر کی جانب ہے حالانکہ دوری تو اندر کی طرف ہے تو یہاں شبہ پڑتا ہے اس مین کو ابتدائے غایہ کے لئے بنا لیں مین کو کس لئے بنا لیں ابتدائے غایہ کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں سِرْتُ مِنَ الْبَسْرَةِ الْقُوفَةِ میں بسرہ سے کوفہ تک گیا تو میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے یہ کس نے بتایا مین نے بتایا تو یہاں پر بھی لِعَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاوَلِ اس لئے کیونکہ پہلی صورت میں اَرْرِبَاتَ مِنْ خَارِجِن اَيْ مِنْ جَانِبِنْ خَارِجِن دوری باہر کی جانب سے ہے بھئی تھیلی باہر ہے تو دوری بھی باہر کی جانب سے ہے بھئی تھیلی کدھر ہے باہر کی جانب جب تھیلی باہر کی جانب ہے تو اس کی دوری بھی کدھر سے شروع ہوگی باہر کی جانب سے شروع ہوگی لیکن باندھی کہاں گئی ہے اندر باندھی گئی ہے توجہ ہے یہ معنی ہے لِعَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاوَلِ رِبَاتَ مِنْ خَارِجِن اس لئے کیونکہ پہلی صورت میں وہ دوری جو ہے مِنْ خَارِجِن اَيْ مِنْ جَانِبِنْ خَارِجِن وہ دوری جو ہے خارج کی جانب سے ہے وہ دوری جو اندر ہے اَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاوَلِ رِبَاتَ مِنْ خَارِجِن اس لئے کیونکہ پہلی صورت کے اندر وہ دوری جو ہے وہ باہر کی جانب سے ہے فَبِتَرْرِ تو پھر کاتنے کی وجہ سے میں نے بتلایا تَرْرَ يَطُرُ وَتَرْرَن کا کیا معنی ہے کاتنا فَبِتَرْرِ تو کاتنے کی وجہ سے يَتَحَقَّقُ الْأَخْزُ مِنَ الظَّاہِرِ لینا پایا گیا ظاہر سے تھیلی کدھر ہے باہر کی جانب اور دوری کدھر ہے اندر کی جانب لیکن اس نے تو دوری نہیں کھولی اس نے تو تھیلی کاتی ہے تو کاتنا کس طرف ہوا خارج کی طرف جب خارج کی طرف ہے تو ہاتھ نہیں کاتا جائے گا یہ معنی ہے فَبِتَرْ يَتَحَقَّقُ الْأَخْزُ مِنَ الظَّاہِرِ تو کاتنے کی وجہ سے لینا پایا گیا ظاہر سے فَلَا يُجَدُ حَدْكُ الْحِرْزِ لہذا حِرْز کا توڑنا نہیں پایا گیا یعنی کامل طور پر حِرز کا توڑنا نہیں پایا گیا وَفِتَسْسَانِ اور دوسری صورت میں دوسری صورت کیا تھی دوری باہر ہے اور تھیلی اندر ہے اور اندر اس نے تھیلی کو کات کر نکالا ہے تو اب حِرز کا توڑنا پایا گیا تو ہاتھ کاتا جائے گا کہتے ہیں وَفِتَسْسَانِ اور دوسری صورت میں اَرْرِبَاتُ مِن دَاخِلِن دوری جو ہے اندر کی جانب سے ہے دوری ہے تو باہر لیکن کس جانب سے ہے اندر کی جانب سے ہے تو کہتے ہیں وَفِتَسْسَانِ رِبَاتُ مِن دَاخِلِن اور دوسری صورت کے اندر دوری جو ہے اندر کی جانب سے ہے فَبِتَرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَخْزُ مِنَ الْحِرْزِ تو کاتنے کی وجہ سے حِرز سے لینا پایا گیا لہذا اس صورت میں ہاتھ کاتا جائے گا وَلَوْكَانَ مَكَانَ طَرِّ حَلُ الْرِبَاتِ اب بھئی دوسری دو صورتیں اس نے وہ تھیلی کاٹی نہیں ہے بلکہ دوری کو کھولا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں معاملہ برعکس ہو جائے گا تھیلی باہر ہے اور دوری اندر ہے تو جب وہ اندر ہاتھ ڈال کے دوری کھولے گا تو درہم بھی اندر ہی گریں گے اور وہ اندر سے درہم لے گا تو اب ہاتھ کاتیں گے تھیلی باہر ہو اس کو کاتے تو ہاتھ نہیں کاتتے اور دوری کھول کر نکالے تو وہ اندر سے نکالنے پڑیں گے ہاتھ کاتیں گے اس کا برعکس کر لیں تھیلی اندر ہے اور دوری باہر تو اس نے دوری باہر سے کھولی ہے جب باہر سے کھولی ہے اس میں سے درہم نکال لے گا آستین کے اندر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَكَانَ طَرِّ حَلُ الْرِبَاتِ اور اگر کاٹنے کی جگہ دوری کا کھولنا ہوا سُمَّ الْأَخْزُ فِي الْوَجْحَائِنِ اور پھر لینا ہوا فِي الْوَجْحَائِنِ دونوں صورتوں میں یعنی درہم لیتا ہے دونوں صورتوں میں یعنی چاہے تھیلی باہر کی طرف ہے چاہے تھیلی اندر کی طرف تو کہتے ہیں تھیر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَكَانَ طَرِّ حَلُ الْرِبَاتِ اور اگر کاٹنے کی جگہ دوری کا کھولنا ہوا سُمَّ الْأَخْزُ اور پھر لینا ہوا درہموں کا فِي الْوَجْحَائِنِ دونوں صورتوں میں تو یَنْعَكِسُ الْجَوَابُ تو جواب منعکس ہوگا جواب برعکس ہوگا تھیلی باہر تھی تھیلی باہر ہے اور اس کو کاٹ کر درہم نکالے تو ہاتھ نہیں کاٹتے تھے اور تھیلی اندر ہے اور اس کو کاٹ کر درہم نکالے تو ہاتھ کاٹتے تھے لیکن اگر دوری کھول کر نکالا ہے تو اس کا برعکس ہوگا باہر تھیلی باہر ہے اور دوری اندر ہے تو دوری کھول کر درہم نکال رہا ہے تو وہ اندر سے نکال رہا ہے تو ہاتھ کاٹیں گے اور اگر تھیلی اندر ہے اور دوری باہر ہے اور دوری کھول کر درہم نکال رہا ہے تو باہر سے دوری کھولے گا اور باہر کی طرف سے ہی جائے گا تو کہتے ہیں یا ناکس الجواب بھی تو دونوں صورتوں میں جواب جو ہے وہ برعکس ہو جائے گا لینعکاس العلت علت کے برعکس ہو جانے کی وجہ سے علت کے برعکس ہونے کی وجہ سے علت کیا تھی ہاتھ کیوں کارتے تھے حیرز کو توڑنے کی وجہ سے تو یہاں پر جب دوری کھول کر نکالے گا تو علت برعکس ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو وہ صورتیں جن کے اندر آستین کے اندر سے وہ درہم نکالے ان صورتوں میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں پر کامل طور پر حیرز کو توڑنا پایا گیا حیرز کیا تھا آستین اور اس نے بھی آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر درہم نکالے ہیں اور لے گیا ہے اور وہ صورت جس کے اندر آستین کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنے پڑتے بلکہ باہر کی طرف سے ہی چور درہم پکڑ لیتا ہے اور لے جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس نے حیرز تو توڑا ہے لیکن کامل طور پر حیرز کو نہیں توڑا اس نے آستین کے اندر سے چیز نہیں نکالی لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے کہ ہاتھ کٹا جائے گا ہر حال میں امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں چاروں صورتوں میں ہاتھ کٹا جائے گا چاہے تھیلی باہر ہے چاہے اندر ہے اور چاہے اس نے تھیلی کو کاٹ کر درہم نکالے ہیں اور چاہے اس نے دوری کو کھول کر درہم نکالے ہیں چاروں صورتوں میں ہاتھ کٹا جائے گا توڑا ابو یوسف رحملہ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے انہو یقتعو على کل حالن کہ ہاتھ کٹا جائے گا ہر حال میں لئنہو محرزن اما بالکمی او بساحبی ہی اس لئے کیونکہ وہ مال محفوظ ہے اما بالکمی یا تو آستین کے ذریعے او بساحبی ہی یا صاحب آستین کے ذریعے امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں اگر آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے درہم نکالے ہیں تو بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس نے حرز کو توڑا ہے اور اگر آستین کے باہر سے یہ درہم لیتا ہے پھر بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اب آستین تو نہیں لیکن حرز بالحافظ تو ہے یہ آستین والا تو موجود ہے تو لہذا اس صورت میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں لئنہو محرزن اما بالکمی او بساحبی ہی اس لئے کیونکہ یہ مال محفوظ ہے یا تو آستین کے ذریعے یا آستین کے مالک کے ذریعے قولنا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہاں اصل حرز آستین ہی ہے حرز کیا ہے آستین ہے لہذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا یہاں حرز بالحافظ نہیں ہے بھئی تو قولنا ہم کہتے ہیں الحرزوہ والکمو کہ حرز جو ہے وہ آستین ہی ہے لئنہو یا آتمدہو اس لئے کیونکہ آستین والے کا اسی آستین پر اعتماد ہے بھئی دیکھئے آپ جب جیب میں کوئی چیز ڈال کر چلتے ہیں تو آپ کا اعتماد جیب پر ہوتا ہے آپ کا اعتماد جیب پر ہوتا ہے کہ جیب کے اندر چیز محفوظ ہے تو لہذا یہاں پر بھی حرز آستین ہی ہے صاحب حرز وہ وہ حافظ نہیں ہے وہ حفاظت کے لئے نہیں ہے ساتھ بھئی دیکھئے آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں صاحب ہی دایا کہتے ہیں قولنا ہم کہتے ہیں الحرزوہ والکمو لئنہو یاعتمدہو کہ حرز جو ہے وہ آستین ہی ہے لئنہو یاعتمدہو اس لئے کیونکہ اس آدمی کا اسی پر اعتماد ہے وَإِنَّمَا قَسْدُهُ قَطْعُ الْمَصَافَتِ عَوِلْ ہم کہتے ہیں دیکھو حرز وہ آستین ہی ہے وہ آدمی وہ حافظ نہیں ہے وہ حفاظت کرنے والا نہیں اس لئے کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں آستین کے اندر درہم ہیں یا تو یہ آدمی چل رہا ہوگا یا کسی جگہ بیٹھا ہوگا اگر چل رہا ہے تو اس وقت اس آدمی کا مقصد صرف مسافت کو تیہ کرنا ہے اس کا مقصد حفاظت نہیں اس کا اعتماد آستین پر ہی ہے کہ آستین میں میری چیز محفوظ ہے تو وہ صرف اس وقت مسافت تیہ کر رہا ہے تو چلتے ہوئے بھی یہ حافظ نہیں اور اگر یہ بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ اور جب کترے نے مال نکال لیا تو جس وقت یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں بھی اس کا مقصد حفاظت کرنا نہیں ہے اس کا اعتماد آستین پر ہی ہے یہ صرف آرام کرنے کے لیے اس وقت بیٹھا ہوا ہے کیا کرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو جب چل رہا ہے تو وہاں حفاظت مقصود نہیں ہے بلکہ فاصلہ تیہ کرنا مقصد ہے اور جب بیٹھا ہوا ہے تو آرام کرنا مقصد ہے حفاظت مقصد نہیں ہے اس کا سارا اعتماد آستین پر ہے لہذا آستین ہی کو دیکھا جائے گا حافظ کو یہاں نہیں دیکھا جائے گا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَسْدُهُ قَطْعُ الْمَصَافَتِ عَوِيْلِسْتِرَاحَتُ اس لیے کیونکہ اس آدمی کا ارادہ جو ہے وہ اس مسافت کو تیہ کرنا ہے عَوِيْلِسْتِرَاحَتُ یا آرام کرنا ہے فَأَشْبَحَلْ جُوَالِقَ تو یہ بوری کے مشابہ ہو گیا جوالق بھئی جوالق جمع ہے جوالق کی جیم پر فتحہ پڑے تو یہ ہے جمع جیم پر فتحہ پڑے تو یہ ہے جمع اور جیم پر زمع پڑے تو یہ ہے مفرد بھئی تو جوالق کہتے ہیں بوری کو بھئی بوری بوری جس کے اندر سامان کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں یا بڑا تھیلہ بھئی جس کے اندر سامان کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے یاد رکھو اگر آپ نے بوری کے اندر کوئی چیز رکھی ہے اور وہ بوری گلی میں ہے راستے میں ہے بوری کہاں پر ہے راستے میں ہے اگر چور اس بوری کو اٹھا کر لے جائے تو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں پر نحرز بالمکان ہے اور نحرز بالحافظ ہے لیکن اگر چور نے اس بوری کو کٹا اور بوری کو کٹ کر اس میں سے سامان نکال کر لے گا پھر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا وجہ یہ کہ بوری کے اندر چیزوں کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے تو بوری کو جب اس نے کٹا تو گویا اس نے حرز کو توڑ دیا اگر وہ ساری بوری ہی اٹھا کر لے جاتا پھر بوری تو راستے میں پڑی تھی لہذا اس نے کوئی حرز نہیں توڑا توجہ ہے تو بوری اگر راستے میں پڑی ہے وہاں پر نحرز بالمکان ہے نحرز بالحافظ ہے کوئی چور اس کو اٹھا کر لے جائے تو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیکن اگر چور آیا اور اس نے آ کر اس بوری کو کٹا اور اس کے اندر سے سامان اٹھا کر لے گا تو پھر اس صورت کے اندر اس نے حرز کو توڑا ہے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو جیسے دیکھو بوری جو ہے وہ حرز ہے اسی طرح یہ آستین بھی کیا ہے حرز ہے تو آستین کے اندر سے کوئی چیز چوری کرے گا تو پھر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی آگے دیکھئے وَإِن سَرَقَ مِنَ الْقِطَارِ بَعِيرًا أَوْحِمْلًا لَمْ يُقْطَعْ صورت مسئلہ یہ بھئی اونٹوں کی ایک قطار لے جا رہے ہیں کچھ لوگ بھئی اونٹوں کی ایک قطار ہے اور اس قطار میں سے کوئی شخص ایک اونٹ چوری کر لیتا ہے کہتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ کہ یہ جو اونٹوں کو لے جانے والے ہیں ان کا مقصد اونٹوں کو لے جانا ہے یہاں حفاظت نہیں یاد رکھو حیرز سے کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے لیکن وہ حیرز مقصودی ہونا چاہیے تابع نہیں ہونا چاہیے یہاں پر بھی یہ جو آدمی اونٹوں کو لے کر جا رہے ہیں اگرچہ یہاں بھی حفاظت ہے لیکن اصل مقصود حفاظت نہیں ہے اصل مقصود اونٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے ان کو لے جانا ہے بھئی تو حیرز تو ہے لیکن حیرز مقصودی نہیں جب حیرز مقصودی نہیں ہے تو ان سے کوئی چوری کر لے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لہذا ایک چور آیا اور وہ بیچ میں سے ایک اونٹ کو نکال کر کسی طرح لے گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور سزا تو دی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یا اسی طرح ان اونٹوں پر بوریوں کے اندر سامان لدہ ہوا ہے ایک چور آیا اور ان میں سے ایک دو بوریاں اٹھا کر لے گیا اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی اگرچہ وہ ہانکنے والے جو ہیں وہ جو اونٹوں کو ہانک رہے ہیں وہ موجود ہیں حفاظت تو ہے لیکن ان کا اصل مقصد حفاظت نہیں ہے بلکہ اس سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو حیرز مقصودی یہاں پر نہیں ہے اور حیرز مقصودی ہونا ضروری ہے بلکہ بات سمجھ میں آگئے اونٹوں کے اوپر بوریاں لدی ہوئی ہیں اور ان میں سامان ہے اور ایک چور آیا اور اس نے بوری نہیں چوری کی بلکہ بوری کو کاٹ کر یا کھول کر اس میں سے سامان نکالا اور پھر لے گیا کہتے ہیں اب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ بوری کے اندر سامان حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے تو گویا وہ حیرز سے سامان لے گیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں قطار اردو میں جس سے ہم قطار کہتے ہیں بھئی لائن بھئی لائن کہتے ہیں اور اگر کسی نے قطار میں سے کسی اونٹ کو چوری کر لیا خمل کہتے ہیں جانور کے اوپر جو بوجھ لادا جائے اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو لدان ہے بھئی کہتے ہیں اور اگر کسی نے قطار میں سے ایک اونٹ کو یا اس کے بوجھ کو چوری کر لیا لم یقطا تو اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لئنہو لئی سبی محرز مقصودا اس لیے کیونکہ یہ محفوظ نہیں ہے مقصودا بیعتبار مقصود ہونے کے کہ یہاں حفاظت مقصود ہو یہاں ایسا نہیں ہے حفاظت تو ہے لیکن حفاظت مقصودی نہیں ہے کہتے ہیں لئنہو لئی سبی محرز مقصودا اس لیے کیونکہ یہ محفوظ نہیں ہے بیعتبار مقصود ہونے کے کہ حفاظت مقصود ہو فَيَتَمَكَّنُ شُبْحَةُ الْعَدَمِ تو نہ ہونے کا شبہ آگیا حرز نہ ہونے کا شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے کیونکہ کہتے ہیں فَيَتَمَكَّنُ شُبْحَةُ الْعَدَمِ تو حرز کے نہ ہونے کا شبہ آگیا وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ وَالْرَّاكِبَ جی سائق بھئی سا قیسوکو سوقن کا معنی ہے جانور کو پیچھے سے ہانکنا جانور آگے ہیں اور ہانکنے والا پیچھے تو اس کو کہیں گے سائق بھئی اور اگر جانوروں کو لے جانے والا آگے ہو اور جانور اس کے پیچھے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے قائد بھئی توجہ ہے قائد کو بھی قائد اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے آگے ہو کر قوم کی رہنمائی کرتا ہے تو جانوروں کو پیچھے سے ہانکنے والا وہ ہے سائق اور آگے سے لے جانے والا وہ ہے قائد بھئی تو کہتے ہیں وہاں دا اور یہ اس لیے لئن السائق والقائد والراکب یقصدون قطع المصافت والنقل الامتعات دون الحفظ اور یہ اس ورہ سے لئن السائق اس لیے کیونکہ جو ہنکنے والا ہے والقائد اور وہ جو آگے سے کھینچنے والا ہے والراکب اور وہ جو سوار ہے یقصدون ان کا ارادہ جو ہے قطع المصافت مسافت کو تیہ کرنا ہے فاصلے کو تیہ کرنا ہے والنقل الامتعات اور سامان کو منتقل کرنا ہے دون الحفظ نہ کہ حفاظت کرنا یہ سائق قائد اور راکب اگر وہ ہیں بھی میچ میں وہ بھی چل رہے ہیں لیکن ان کا مقصد سامان کو منتقل کرنا ہے حفاظت ان کا مقصد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں یقصدون قطع المصافت ونقل الامتعات دون الحفظ ان کا مقصد جو ہے مسافت کو تیہ کرنا ہے اور سامان کو منتقل کرنا ہے نہ کہ حفاظت کرنا حتی لو کان معا الاحمال من يتبعوها للحفظ قالوا یقتعوا ہاں اگر کچھ خاص لوگ بھی ساتھ ہیں جو صرف حفاظت کی نیت سے ساتھ ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف حفاظت کی نیت سے ساتھ ہیں پھر چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا اگر وہ اونٹ چوری کر لیتا ہے یا وہ سامان چوری کر لیتا ہے کہتے ہیں حتی لوکان معا الاحمال یہاں تک کہ وہ جو بوجھ لادے گئے ہیں اونٹوں پر ان کے ساتھ ہوا من يتبعوها للحفظی جو ان کے پیچھے چل رہا ہے حفاظت کے لیے قالوا تو فقہا فرماتے ہیں یقتعوا پھر اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جب حفاظت کرنے والے بقاعدہ لوگ وہاں موجود ہوں آگے دیکھئے وَإِن شَقَّ الْحِمْلَ وَأَخَذَ مِنْهُ قُطِعَ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بوری کو چوری کر لے گا اونٹ کے اوپر بوری لا دی گئی ہے بوری کو چوری کرے گا تو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ وہاں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں لیکن اگر بوری کو کٹ کر یا بوری کو کھول کر اس میں سے سامان چوری کیا ہے پھر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس نے حرز سے سامان چوری کیا ہے کہتے ہیں وَإِن شَقَّ الْحِمْلَ اور اگر اس چور نے اس بوجھ کو کٹ دیا اس کو پھار دیا یعنی بوری وغیرہ کو وَأَخَذَ مِنْهُ اور اس سے مال لے لیا قُطِعَ تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّ الْجُوَالِقَفِي مِسْ لِحَاذَ حِرْزٌ اس لیے کیونکہ بوری جو ہے اس قسم کی صورت میں اس جیسی جگہوں میں بوری خود کیا ہے وہ حرز ہے لِأَنَّ الْجُوَالِقَفِي مِسْ لِحَاذَ حِرْزٌ اس لیے کیونکہ بوری جو ہے اس قسم کی جگہ کے اندر وہ حرز ہے لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِوَضْعِ الْأَمْتِعَتِ فِيهِ سِيَانَتُوهَا لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِوَضْعِ الْأَمْتِعَتِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس بوری کے اندر سامان رکھ کر یہ ارادہ کیا جاتا ہے سیانتُوهَا اس کی حفاظت کا بوریوں کے اندر سامان کس لیے رکھا جاتا ہے اس حفاظت کی نیت سے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِوَضْعِ الْأَمْتِعَتِ فِيهِ سیانتُوهَا اس لیے کیونکہ بوری کے اندر سامان رکھ کر ارادہ کیا جاتا ہے اس سامان کی حفاظت کا کل کمی جیسے کہ آستین ہے آستین میں جب ایک چیز رکھ لی ہے آستین کے ذریعے حفاظت کا ارادہ کیا جاتا ہے فَوُجِدَ الْأَخْزُ مِنَ الْخِرْزِ تو لہذا حرز سے لینا پایا گیا ایک چور نے وہ بوری پھاڑ کر اس میں سے سامان نکال لیا ہے تو حرز سے سامان کا لینا پایا گیا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو یہ معنی ہے فَوُجِدَ الْأَخْزُ مِنَ الْخِرْزِ تو حرز سے مال لینا پایا گیا فَيُقْتَعُ تو چور کا ہاتھ کٹا جائے گا آگے دیکھئے وَإِن سَرَقَ جُوَا لِقَنْ فِيهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهُ يَحْفَزُهُ اَوْنَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ بھئی یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک آدمی اپنے سامان کے پاس خود چاہے سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو اس کو حافظ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے لہذا ایک آدمی کے پاس بوری کے اندر سامان موجود ہے اور یہ آدمی خود اس بوری کے اوپر یا اس کے ساتھ سویا ہوا ہے تو یہاں حرز موجود ہے یعنی حرز بالحافظ موجود ہے تو اس بوری کو اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر بوری کو کھول کر اس میں سے یا بوری کو کٹ کر اس میں سے کچھ چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے چوری کر لی ایسی بوری کے اس کے اندر سامان ہے اور اس بوری کا مالک جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے یا وہ اس کے اوپر سویا ہوا ہے تو اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے اس قول کا معنی یہ ہے یہ جو پیچھے متن میں آیا بھئی دیکھئے انہوں نے کیا بتایا آپ کو مسئلہ کہ بوری کے اندر سامان ہے اور مالک اس کے ساتھ سویا ہوا ہے تو اس بوری کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ یہاں حرز بالحافظ ہے صاحبِ ہدایہ آگے وضاحت فرمائیں گے کہ بھئی یہ اس وقت ہے جب یہ آدمی راستے میں یا مسجد میں سویا ہوا ہے یعنی جہاں حرز بالمکان نہیں ہے جہاں حرز بالمکان نہیں ہے پھر ہی اس بوری کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹیں گے اور اگر یہ آدمی اب کسی کمرے کے اندر سویا ہوا ہے تو پھر حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں پھر تو حرز بالمکان کو دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں ماں نہ ہو کہتے ہیں ماں محمد رحمہ اللہ کے قول کا معنی یہ ہے کہ جب یہ بوری ایسے مقام پر ہو کہ ہوا لیسا بھی حرزن کہ وہ حفاظت کی جگہ نہ ہو جیسے کہ راستہ اور اس کے مثل ہے یہاں تک کہ یہ بوری محرز بھی صاحبی ہی بن جائے راستہ وغیرہ ہو تب ہی یہاں حرز بالحافظ معتبر ہوگا اگر کوئی کمرہ وغیرہ ہے تو وہاں حفظ بالحافظ معتبر نہیں تو یہ معنی ہے یہاں تک کہ یہ بوری جو ہے اپنے مالک کی وجہ سے محرز ہو جائے اس لیے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کے درپے ہے ترصد کا کیا معنی؟ کسی چیز کے درپے ہونا کسی چیز کی طرح متوجہ ہونا اس لیے کیونکہ وہ مالک جو ہے وہ اس بوری کی حفاظت کے درپے ہے وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَهُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادِ اس لیے کیونکہ معتبر وہ حفظ ہے جو معتاد ہو بھئی راستے میں بوری رکھی ہے لیکن مالک پاس ہی سویا ہوا ہے تو اس کو عادتاً حفاظت ہی شمار کیا جاتا ہے یہ معنی ہے وَحَاذَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَهُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ اور وہ اس لیے کیونکہ معتبر وہ حفاظت ہے جو معتاد ہو تو مالک بے شک پاس سویا ہوا ہو لیکن اس کو بھی عرف میں حفاظت کرنا ہی کہتے ہیں تو یہ معنی ہے وَحَاذَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَهُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ اور اس لیے کیونکہ معتبر وہ حفظ ہے جو معتاد ہو یعنی جس کی لوگوں کو عادت ہو وَالْجُلُوسُ عِنْدَهُ اور اس سامان کے پاس بیٹھنا وَالْنَوْمُ عَلَيْهِ اور اس کے اوپر سونا یُعَدُّ حِفْظًا عَادَتًا اس کو عادتًا حفاظت کرنا ہی شمار کیا جاتا ہے وَقَدَنْ نَوْمُ بِقُرْبٍ مِّنْهُ اور اسی طرح اس کے قریب سونا یہ بھی حفاظت ہی ہے عَلَا مَخْتَرْنَاهُ مِّنْ قَبْلُ اس وجہ سے جو ہم نے اختیار کیا اس سے پہلے بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں آیا تھا صاحبِ ہدایے نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی اور وہ امانت پالا کسی جگہ راستے میں سویا امانت اپنے پاس رکھ کر تو پھر بھی اس کو محافظ ہی شمار کیا جائے گا اور وہ امانت اگر چوری ہو گئی تو اس حفاظت کرنے والے پر زمان نہیں آئے گا لیکن فتاوہ کے اندر کہتے ہیں اس کے برخلاف قول کو اختیار کیا گیا ہے اور محاشی حضرات نے بتلایا کہ اس کے ذریعے اشارہ ہے فتاوہ زہیریہ کی طرف فتاوہ زہیریہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس شخص نے امانت کی حفاظت نہیں کی لہذا اس پر زمان آئے گا لیکن صاحبِ ہدایے نے بتلایا کہ راجح قول کے مطابق جو شخص ایک چیز کے پاس سویا ہوا ہو اس کو عادتاً اس کا حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا اب وہ ہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اور اسی طرح اس چیز کے قریب سو جانا اس قول کی وجہ سے جس کو ہم نے ما قبل میں اختیار کیا اور جامع صغیر کے بعد نسخوں میں یہ عبارت بھی ذکر ہے بھئی متن کے اندر آیا کہ بوری کا مالک بوری کے اوپر سویا ہو تو پھر اس کو محافظ شمار کریں گے جبکہ جامع صغیر کے بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ بوری کا مالک بوری کے اوپر سویا ہو یا اس طور پر ہو کہ اس کو حفاظت کرنے والا شمار کیا جاتا ہو اس کو حفاظت کرنے والا شمار کیا جاتا ہو کہتے ہیں اس سے ہماری بات کی تائید ہو گئی معلوم ہے اوپر سونا ضروری نہیں بلکہ اس کے پاس بھی سو جائے تو اس کو بھی عرف میں حفاظت کرنے والا ہی شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور جامع صغیر کے بعد نسخوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بوری والا اس بوری کے اوپر سویا ہوا ہو یا اس طور پر ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو سویا ہوا ہے لیکن حفاظت کرنے والا ہے یعنی عرف میں اس کو حفاظت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے وَهَذَا يُعَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ اور یہ پکا کرتا ہے مَا قَدَّمْنَاهُ اس بات کو جو ہم نے مقبل میں ذکر کی تھی مِنَ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ یعنی مختار قول مقبل میں ہم نے جو پسندیدہ اور راجح قول ذکر کیا تھا یہ جامع صغیر کی یہ عبارت اس کے تائد کرتی ہے اس میں کیا ذکر ہے کہ اوپر سویا ہوا ہو یا اس طور پر ہو حفاظت کرنے والا شمار کیا جاتا ہو معلوم ہوا صرف اوپر سونے والے کو ہی حفاظت کرنے والا شمار نہیں کرتے بلکہ اس کے پاس بھی اگر کوئی سویا ہو تو اس کو حفاظت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے آگے دیکھئے بھئی فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِسْبَاتِهِ یہ فصل ہے فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ قطع کی کیفیت میں یعنی قطع کے طریقے میں وَإِسْبَاتِهِ اور قطع کے اس بات کے اندر اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرمائیں گے کہ چور کا ہاتھ کیسے کٹا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہے وَإِسْبَاتِهِ اور قطع کا اس بات کی صورت میں ہوگا یعنی اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ وہ شرطیں ذکر فرمائیں گے جو قطع کے لئے ضروری ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تو چور کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اگر وہ شرطیں پوری نہیں تو چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا مثلاً صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ چور کا ہاتھ کٹنے کے لئے خصومت ضروری ہے چور کا ہاتھ کٹنے کے لئے خصومت ضروری ہے مثلاً مالک یا وہ شخص جس سے چوری کی گئی ہے وہ خصومت کرے گا قاضی کے پاس مقدمہ کرے گا تو پھر ہی چور کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے تو معلوم بہا مالک کی یا جس شخص سے چوری ہوئی ہے اس کے خصومت شرط ہے قطع کے اس بات کے لئے نیز اسی طرح صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ اگر اس ہاتھ کٹنے کی وجہ سے چور کا جن سے نفع ختم ہو رہا ہو تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا مثلاً چور کا دائیں ہاتھ کٹنا ہے اگر چور کا بائیں ہاتھ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے تو اب اگر آپ دائیں ہاتھ بھی کٹ دیں گے تو چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا یہ چیزوں کو پکڑ ہی نہیں سکتا نہ دائیں ہاتھ ہے اور نہ بائیں ہاتھ لہذا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یا چور کا دائیں پاؤں کٹا ہوا ہے جب دائیں پاؤں کٹا ہوا ہے اور آپ دائیں ہاتھ بھی کٹ دیں گے تو ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کٹ گئے تو یہ چور اب چل نہیں سکتا یہ چور اب چل نہیں سکتا کیونکہ ایک طرف کا پاؤں کٹا ہو اور اس طرف کا ہاتھ صحیح ہو تو چور کوئی لاتھی وغیرہ اس طرف پکڑ کر چل لے گا لیکن جب اس طرف کا پاؤں بھی کٹا ہے اور ہاتھ بھی کٹ گیا تو اب اس طرف لاتھی پکڑنے کی بھی صورت نہ رہی بھئی تو قطع کے لیے یہ شرط ہے کہ اس ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے چور کا چیزوں کو پکڑنے کا یا چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے اسی طرح صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ اگر ہاتھ کٹنے سے پہلے مالک نے چور کو اس مال کا مالک بنا دیا اور اس کے حوالے کر دیا یا مالک سے چور نے وہ سامان خرید لیا تو اس صورت کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا توجہ ہے یہ میں تفصیل بیان کر رہا ہوں یہ جو فصل کا نام آیا فصلن فی کیفیت القطع و اس باتی ہی یہ فصل ہے کٹنے کے طریقے کے بیان میں و اس باتی ہی اور اس بات قطع کے بیان میں کہ کس وقت قطع کا اس بات ہوگا یعنی اس کی شرطیں کیا کیا ہیں وہ صاحبِ ہدایہ اس فصل میں ذکر فرمائیں گے تو میں نے بتایا اس میں خصومت بھی ضروری ہے پھر ہی قطع کا اس بات ہو سکے گا نیز اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ چور کا بایاں ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا نہ ہو یا چور کا دائیں پاؤں پہلے سے کٹا ہوا نہ ہو پھر ہی کٹنے کا اس بات ہو سکے گا اور نیز میں نے یہ بھی بتایا کہ چور اس مال کا مالک نہ بن جائے ایک ہاتھ کٹنے سے پہلے اگر چور اس مال کا مالک بن گیا تو اس صورت میں بھی قطع کا اس بات نہیں ہو سکے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فصلن فی کیفیت القطع و اس باتی ہی یہ فصل ہے ہاتھ کٹنے کے طریقے کے بیان میں اور اس قطع کے اس بات کے بیان میں کہ کب ہاتھ کا کٹنے کو ثابت کیا جا سکتا ہے صاحب قدوری فرماتے ہیں زند بھئی زانون دال زند کہتے ہیں یہ جو ہاتھ کا جوڑ ہے کلائی اور ہتھیلی کے درمیان کلائی اور ہتھیلی کے درمیان یہ جو جوڑ ہے اس کو زند کہتے ہیں اور حسما یحسیمو حسما یحسیمو کے معنی ہے داغنا حسما یحسیمو کا معنی ہے داغنا بھئی قدیم زمانے کے اندر تو علاج کی وغیرہ کے اتنے طریقے نہیں تھے بھئی تو چور کا ہاتھ کٹا جاتا تو دیکھو یہ جو ہاتھ کے اندر رگ ہے یہ نبز ہے جس پر انگلیاں رکھیں تو وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کے اندر براہ راست دل سے سیدھا خون آ رہا ہے تو اگر ہاتھ کٹ دیا جائے تو اتنی رفتار سے خون نکلتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے اندر ہی انسان مر جائے گا بھئی سارا خون نکل جائے گا اور انسان مر جائے گا تو لہٰذا وہ پھر ہاتھ کٹنے کے بعد ہاتھ کو داغ دیتے تھے لوہے کو خوب گرم کرتے اور ایدھر جیسے ہی ہاتھ کٹتا تو وہ رگ جہاں سے خون نکل رہا ہوتا تھا اس کو گرم لوہے سے ایک دم داغ دیتے وہ خون فورا رک جاتا بھئی بات سمجھ میں آگئے آج کل تو ڈاکٹری کے طریقے آگئے بڑے بڑے طالبان کے ہاں جب چور کا ہاتھ کٹا جاتا تھا ملہ عمر رحمہ اللہ کے زمانے میں تو وہیں پر ڈاکٹر موجود ہوتے تھے ایدھر چور کا ہاتھ کٹا جاتا پورے مجمع کے سامنے اور ساتھ ہی ڈاکٹر وہاں موجود ہوتے تھے جو فورا اس خون کو روکنے کا انتظام کر لیتے تھے بھئی تو قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُقْتَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ اور چور کا دائیں ہاتھ کٹا جائے گا مِنَ الزَّنْدِ کلائی کے جوڑ سے وَيُحْسَمُ اور اس کو داغا جائے گا تاکہ خون رک جائے فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ بھئی ہاتھ کیوں کٹا جائے گا اور پھر دائیں ہاتھ کیوں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں بھئی ہاتھ تو کٹا جائے گا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے پیچھے تلاوت کر دی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُ عَيْدِيَهُمَا اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کٹا جائے گا اور دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کیوں کٹیں گے آیت کے اندر تو دائیں ہاتھ کا نہیں زکر تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ دائیں ہاتھ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات میں ہے فَقْتَعُ عَيْمَانَهُمَا قرآن میں تو کیا ہے فَقْتَعُ عَيْدِيَهُمَا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات میں ہے فَقْتَعُ عَيْمَانَهُمَا کہ ان کے داہنے ہاتھ کاٹ دو اور وہ حدیث مشہور کے درجے میں ہے اور حدیث مشہور کے ذریعے تو کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے تو کہتے ہیں فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ تو ہاتھ کا کاٹنا اس آیت کی وجہ سے ہے جو ہم نے ما قبل میں تلاوت کر دی وَالْيَمِينُ اور دائیں ہاتھ جو ہے کہتے ہیں بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی قیرات کی وجہ سے ہے وَمِنَ الزَنْدِ اور کلائی سے کاٹا جائے گا کلائی کا جو جوڑ ہے اس سے کاٹا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمِنَ الزَنْدِ اور کلائی سے لِأَنَّ لِسْمَ يَتَنَاوَلُ الْيَدَ اِلَى الْإِبِطِ اِبِط بھئی اِبِط با کے نیچے کسرابی سے ہی اور صدا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اِلَى الْإِبْطِ اِبْط کہتے ہیں بغل کو بھئی تو یاد رکھو ید کا لفظ عربی زبان میں ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کندھے تک یہ جو سارا بازو ہے اس کو ید کہتے ہیں اور اس ہاتھ کے اندر دیکھو کلائی والا جوڑ بھی آ رہا ہے اور کوہنی والا جوڑ بھی آ رہا ہے اور کندھے والا جوڑ بھی آ رہا ہے تو اب کون سے جوڑ سے ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا جوڑ تو قطعی اور یقینی طور پر ہے اور وہ کلائی والا ہے لہذا کلائی سے ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِسْمَ يَتَنَا وَلُ الْيَدَ إِلَى الْإِبِطِ اس لئے کیونکہ ید کا اسم یہ شامل ہے ہاتھ کو بغل تک وَهَادَ الْمَفْصِلُ مفصل بے سواد کے ساتھ مفصل کہتے ہیں جوڑ کو رسغ کہتے ہیں راسین غین رسغ کہتے ہیں کلائی کو بھی اور یہ جو کلائی کا جوڑ ہے کلائی اور ہتھیلی کے درمیان اس کو بھی رسغ کہتے ہیں توجہ ہے تو یہاں یہ جوڑ مراد ہے کہتے ہیں وَهَادَ الْمَفْصِلُ اور یہ والا جو جوڑ ہے اَعْنِ الرُّسْغَ یعنی کہ کلائی جو ہے مُتَيَقْقَنُنْ بِهِ یہ یقینی ہے بھئی ایک جوڑ کلائی والا ہے ایک کوہنی والا ہے اور ایک کندھے والا ہے تو سب سے چھوٹا جوڑ تو یقینی اور قطعی طور پر شامل ہے اور باقی دو کے اندر شک آ گیا تو جو چھوٹا جوڑ ہے وہ یقینی طور پر شامل تھا لہذا وہی سے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ الْمَفْصِلُ اور یہ جو جوڑ ہے اَعْنِ الرُّسْغَ یعنی یہ جو کلائی کا جوڑ ہے مُتَيَقْقَنُنْ بِهِ یہ یقینی ہے کئی فَ اور یہ کیسے یقینی نہیں ہو سکتا وَقَدْ صَحَّ اور تحقیق کے بعد صحیح طور پر ثابت ہے کہ اندر نبی علیہ السلام وَالسلامُ اَمَارَ کہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا بِقَطْعِيَدِ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹنے کا حضور علیہ السلام نے چور کا ہاتھ کلائی کے جوڑ سے کاٹنے کا حکم دیا تو لہذا معلوم ہے اس جوڑ سے ہاتھ کو کاٹیں گے وَالْحَسْمُ وَالْحَسْمُ اور داغنَا یہ زخم کو داغہ کیوں جائے گا کہتے ہیں وَالْحَسْمُ اور داغنَا جو ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ وَالْحَسْمُوْهُ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو اور اس کو داغ دو دیکھو حدیث کے اندر آ رہا ہے فَقْتَعُوْهُ وَحْسَمُوْهُ کہ اس کو قطع کر دو اور اس کو داغ دو وَلِئَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ جی اب عقلی وجہ ذکر کر رہے ہیں داغنے کی میں نے بتلایا داغنے کی عقلی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نہیں داغیں گے پھر تو وہ خون نکلے گا انسانی ہلاک ہو جائے گا اب وہی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ اور اس لیے کیونکہ اگر اس کو داغہ نہیں جائے گا يُفْضِئِ الَتَّلَفِ تو یہ پہنچا دے گا ہلاک ہونے تک یہ ہلاکت تک پہنچا دے گا اور یہاں چور کو ہلاک کرنا مقصد نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ اس لیے کیونکہ اگر داغہ نہیں جائے گا يُفْضِئِ الَتَّلَفِ تو یہ ہلاکت تک پہنچا دے گا وَلْحَدُ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ اور یہ جو حد ہے یہ تو دھمکانے والی ہے لا مُتْلِفٌ ہلاک کرنے والی نہیں اس حد کا مقصد کیا ہے کہ آدمی کے لیے زجر ہو جائے وہ آئندہ یہ جرم نہ کرے تو کہتے ہیں وَلْحَدُ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ اور یہ حد جو ہے یہ تو دھمکانے کے لیے ہے لا مُتْلِفٌ ہلاک کرنے کے لیے نہیں چنانچہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ شدید سردی ہو تو اس کے اندر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے یا شدید گرمی ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو چور ہلاک ہو جائے یا چور شدید بیمار ہے پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو چور ہلاک ہو جائے کیونکہ یہاں اس کو دھمکانا مقصود ہے اس کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ پہلی دفعہ میں چور کا دائیں ہاتھ کٹیں گے پھر اگر اس نے دوبارہ چوری کی اور پکڑا گیا اور چوری ثابت ہو گئی تو آپ اس کا بایاں پاؤں کٹیں گے دوسری جانب کا پاؤں اس لیے کیونکہ ایک ہی جانب کا ہاتھ اور پاؤں کٹ گئے تو پھر یہ چل پھر نہیں سکے گا اور اگر چور نے تیسری دفعہ چوری کی پھر کہتے ہیں اب اس کا ہاتھ یا پاؤں نہیں کٹیں گے بلکہ اب اس کو جیل میں ڈال دیں گے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یا جیل میں ہی مر جائے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ سَرَقَ سَانِيًا اگر اس چور نے دوسری مرتبہ چوری کی قُتِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَ تو اس کی بینٹانگ جو ہے وہ کٹ دی جائے گی فَإِنْ سَرَقَ سَالِسًا اگر اس نے تیسری چوری کی لم یقتع تو اب قطع نہیں کیا جائے گا وَخُلِّدَ فِي السِّجْنِ اور اس کو ہمیشہ جیل میں رکھا جائے گا حَتَّى يَتُوبَ یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے وَحَادَ اَسْتِحْسَانٌ اور یہ استحسان ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے ہر چوری میں ہاتھ یا پاؤں کٹتے چلے جاؤ یہاں تک کہ چاروں ہاتھ پاؤں کٹ جائیں لیکن استحساناً جو ہے تیسری مرتبہ میں اس کا ہاتھ یا پاؤں نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَحَادَ اَسْتِحْسَانٌ اور یہ جو نہ کٹنا ہے تیسری مرتبہ میں یہ استحسان ہے وَيُعَذَّرُ اَعْزَنُ اور اس کو تعذیر کی جائے گی بھئی تیسری مرتبہ اس نے چوری کی ہے اب ہاتھ یا پاؤں تو نہیں کٹیں گے جیل میں ڈالیں گے لیکن اس کے اندر بھی اس کو کوڑے لگائے جائیں گے بھئی ہاتھ یا پاؤں تو نہیں کٹیں گے لیکن کوڑے لگائیں گے اور پھر جیل میں ڈال دیں گے تو یہ معنی ہے وَيُعَذَّرُ اَعْزَنُ اور اس کو تعذیر بھی کی جائے گی ذَكَرَهُ الْمَشَائِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فقہاں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کو تعذیر کی جائے گی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّالِسِ يُقْتَعُ يَدُهُ الْيُسْرَ اور امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ تیسری چوری کے اندر اس کا بایاں بھاتھ کار دیا جائے گا وَفِي الرَّابِعَةِ يُقْتَعُ رِجُلُهُ الْيُمْنَا اور چوتھی چوری کے اندر اس کا بدایاں پاؤں کار دیا جائے گا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامِ وہ دلیل میں حضور علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ساراقہ جو شخص چوری کرے فَقْتَعُوهُ تو اس کو قطع کرو فَإِنْ عَادَ اگر وہ پھر لوٹے یعنی پھر دوبارہ چوری کرے فَقْتَعُوهُ تو پھر اس کو قطع کرو فَإِنْ عَادَ اگر وہ پھر لوٹے یعنی دوبارہ چوری کرے فَقْتَعُوهُ تو اس کو پھر قطع کرو وَيُرْوَ مُفَسَّرًا اور اس کو مفسرن بھی روایت کیا گیا ہے یعنی اس حدیث میں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ چور چوری کرے تو اس کو قطع کرو کیا چیز قطع کریں یہ ذکر نہیں دوبارہ چوری کرے پھر قطع کرو کیا چیز قطع کریں یہ ذکر نہیں تیسری مرتبہ پھر چوری کرے پھر قطع کرو توجہ ہے تو اس حدیث کے اندر تو تفسیر ذکر نہیں کہ کس چیز کو کٹنا ہے لیکن بعض حدیث کے اندر یہاں تفسیر بھی ذکر ہے کہ پہلی دفعہ چوری کرے تو دائیں ہاتھ کٹ دو پاؤں کاٹ دو پھر چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ دو اور پھر چوری کرے تو دایاں پاؤں کاٹ دو تو یہ معنی ہے وَيُّرْوَا مُفَسَّرًا اور اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے مفَسَّرًا اس حال میں کہ یہ مفَسَّر ہے انہی اس میں تفسیر کی گئی ہے کَمَا هُوَ مَذْحَبُهُ جیسے کہ مذہب ہے امام شافر رحم اللہ کا وَلِعَنَّ السَّالِسَتَ مِسْلُ الْأُولَى یہ تو امام شافر رحم اللہ کی نقلی دلیل تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے نیز وہ عقلی دلیل بھی دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تیسری چوری اس نے کی ہے تو یہ چوری تو پہلی دو چوریوں سے بھی بڑھ کر بری ہے جب پہلی اور دوسری چوری میں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہیں تو تیسری چوری تو ان سے بھی بڑھ کر بری ہے کہ اس کو ایک دفعہ سزا مل چکی ہے پھر بھی یہ چوری سے باز نہیں آیا تو اس میں تو بطریقہ اولا اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹنا چاہیے تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ تیسری چوری بھی پہلی چوری کے مثل ہے فی کونیہ جنایتاں جرم ہونے کے اندر بل فوقہ بلکہ یہ تیسری چوری تو پہلی چوری سے بھی بڑھ کر ہے فتکون ادعا الہ شرع الحد تو یہ زیادہ دعوت دینے والی ہے حد کی مشروعیت کی کہ اس کو حد لگائی جائے ولنا اب ہماری دلیل ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ایک چور کو لائے گیا اور اس نے تیسری دفعہ چوری کی تھی اس کا دائیں ہاتھ بھی کٹ چکا ہے بائیں پاؤں بھی کٹ چکا ہے اب پھر وہ چوری کے اندر پکڑا گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشورہ فرمایا صحابہ نے فرمایا کہ اب اس کا ہاتھ کٹا جائے تیسری چوری میں بھی کیا کیا جائے قطع کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرمانے لگے کہ مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ باقی نہ رہے جس کے ذریعے یہ کچھ کھا پی سکے یہ استنجہ وغیرہ کر سکے یا اس کا کوئی پاؤں باقی نہ رہے جس کے ذریعے یہ چل سکے تو مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ہاتھ باقی نہ رہنے دوں یا کوئی پاؤں باقی نہ رہنے دوں چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حقلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیل سن کر مطمئن ہو گئے بھئی تو اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا صحابہ کرام نے مقابلے میں وہ حدیث ذکر نہیں فرمائی جو امام شافر حماللہ نقل فرماتے ہیں اگر وہ حدیث صحابہ کے نزدیک ثابت ہوتی تو پھر صحابہ یقیناً اس کو ذکر فرماتے بھئی تو صحابہ بھی مطمئن ہو گئے تو اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تیسری چوری کے اندر پھر قطع نہیں ہو گا بھئی چور کا ہاتھ یا پاؤں نہیں کٹا جائے گا ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قول علی رضی اللہ تعالی عنہ فیہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اس بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں انی لأستحی من اللہ تعالی کہ مجھے اللہ تعالی سے حیاء آتی ہے ان لا ادع لہو یدن کہ میں اس کے لئے کوئی ایسا ہاتھ نہ چھوڑوں یا اکلو بھی ہا جس کے ذریعے یہ کھانا کھائے و یا استنجی بھی ہا اور جس کے ذریعے وہ استنجا کرے و ریجلن اور یہ کہ میں اس کے لئے کوئی ایسا پاؤں نہ چھوڑوں یمشی علیہا کہ جس کے اوپر یہ چلے و بہذا حاج بقیت صحابت رضی اللہ تعالی عنہ اور اس دلیل کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی صحابہ سے بحث فرمائی فحجہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر غالب آگئے عربی میں کہتے ہیں حاجہو کہ اس نے اس کے ساتھ بحث کی فحجہو تو اس پر غالب آگیا تو کہتے ہیں بہذا حاجہ بقیت الصحابت رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی دلیل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی صحابہ سے بحث فرمائی فحجہم تو ان پر غالب آگئے باقی صحابہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غالب آگئے یعنی باقی صحابہ مطمئن ہو گئے فَانْعَقَدَ اِجْمَاعًا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اجماع ہو کر منعقد ہو گیا یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ جو ہے اجماع ہو کر منعقد ہو گیا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَانْعَقَدَ اِجْمَاعًا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اجماع ہو کر منعقد ہو گیا تو معلومہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ تیسری مرتبہ کے اندر قطع نہیں ہوگا ولی انہو احلاکن معنن اور اس لیے کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے ہلاک کرنا ہے اگر بایاں ہاتھ بھی کار دیں گے تو اب وہ چیزوں کو بھی نہیں پکڑ سکتا اور چلنے کے قابل بھی نہ رہا کیونکہ بایاں پاؤں بھی کٹا ہوا ہے اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو کہتے ہیں ولی انہو احلاکن معنن اور اس لیے کیونکہ تیسری دفعہ قطع کے اندر معنی کے اعتبار سے ہلاک کرنا ہے لِمَا فِيهِ مِن تَفْوِيطِ جِنْسِ الْمَنْفَعَتِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جن سے نفع کو فوت کر دینا ہے چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع بھی ختم ہو جائے گا اور چلنے کا جن سے نفع بھی ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں لِمَا فِيهِ مِن تَفْوِيطِ جِنْسِ الْمَنْفَعَتِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جن سے نفع کا فوت کر دینا ہے والحد زاجرن اور حد جو ہے وہ تو زاجر ہوتی ہے وہ تو صرف دھمکانے والی ہے ہلاک کرنے والی نہیں ہے تو اگر بایا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے پھر تو گوئے آپ نے اس کو ہلاک ہی کر دیا تو حد تو زاجر ہے مطلف نہیں تو کہتے ہیں والحد زاجرن اور حد تو زاجر ہی ہے ولئنہو نادیر الوجودی وزجر فیما یغلبو یہاں سے دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے یہ جو سزا مقرر کی جاتی ہے حد وغیرہ وہ لوگوں کو ایک جرم سے روکنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ جرم ایسا ہو جسے لوگ زیادہ کرتے ہوں حالانکہ ایک آدمی کا ہاتھ بھی کٹ جائے پھر پاؤں بھی کٹ جائے اور پھر تیسری مرتبہ وہ چوری کرے یہ تو انتہائی نادیر ہے بھئی یہ تو انتہائی نادیر ہے تو معلوم ہوا یہاں پر حد کے مشروع ہونے کی حکمت بھی باقی نہ رہی حد کے مشروع کرنے کی حکمت کیا تھی اس کا فائدہ کیا تھا کہ ایک جرم جو لوگ کسرت سے کرتے ہیں تاکہ لوگ اس جرم سے باز آ جائیں تو یہاں پر بقاعدہ شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر کر دینا یہ حکمت سے خالی ہوگا قاضی کوئی سزا دینا چاہے دے دیں یہ تو بڑا ہی نادیر جرم ہے تو اس میں بقاعدہ شریعت کی طرف سے ایک سزا مقرر ہو اس میں پھر کوئی حکمت باقی نہیں رہتی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِئَنَّهُ نَادِرُ الْوَجُودِ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ نادیر الوجود ہے یعنی ہاتھ پاؤں کے کٹنے کے بعد دوبارہ چوری کا ہونا انتہائی نادیر ہے وَالزَجْرُ فِي مَا يَغْلِبُ اور زجر تو اس چیز میں ہوتا ہے جو غالب ہو یعنی وہ جرم جو لوگ زیادہ کرتے ہوں بخلاف القصاص بخلاف قصاص کے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کہا کہ حد کے اندر تیسری مرتبہ میں پھر قطع نہیں کیا جائے گا کیونکہ گویا یہ آپ معنوی اعتبار سے ایک آدمی کو ہلاک کر رہے ہیں نہ وہ چلنے کے قابل رہے گا نہ چیزوں کو پکڑنے کے قابل رہے گا لیکن اگر ایک شخص دوسرے آدمی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ دیتا ہے جان بوچ کر تو قصاص کے اندر بھی اس آدمی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے جائیں گے حالانکہ اس کے اندر بھی اس آدمی کو گویا آپ نے ہلاک ہی کر دیا اس میں بھی آپ نے آدمی کو ہلاک کر دیا تو اگر حد کے اندر تیسری دفعہ قطع نہیں ہو سکتی تو قصاص کے اندر بھی دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کا قطع نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ قصاص جو ہے وہ حق العبد ہے بندے کا حق ہے اور وہ جہاں تک ہو سکے وصول کیا جائے گا جبکہ حد کے اندر جو ہاتھ وغیرہ کٹا جاتا ہے وہ حق شریعت ہے وہ اللہ کا حق ہے بات سمجھ میں آگے تو دونوں میں فرق ہے کہتے ہیں بخلاف القصاص بخلاف قصاص کے لئنہو حق العبد کیونکہ وہ بندے کا حق ہے فیستوفا ما امکانا تو قصاص وصول کیا جائے گا جس قدر ممکن ہو سکے جبرن لحق ہی اس بندے کے حق کی تلافی کے لئے اس بندے کے حق کی تلافی کے طور پر جس قدر ممکن ہو سکے قصاص وصول کیا جائے گا وَالْحَدِيثُ تَعَنَ فِيهِ تَحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافر حملہ کی حدیث کا اس حدیث میں کیا آیا تھا تیسری مرتبہ میں بھی قطع کا ذکر ہے اور چوتھی مرتبہ میں بھی قطع کا ذکر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر بعض کبار محدیسین نے اعتراض کیا ہے بعض بڑے بڑے محدیسین نے اس حدیث کے اندر اعتراض کیا ہے جیسے امام تحاوی رحمہ اللہ اور کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ تَعَنَ فِيهِ تَحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ حدیث جو ہے اس کے اندر اعتراض کیا ہے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اَوْنَحْمِلُهُ عَلَى السِّيَاستِ یا اس حدیث کو ہم سیاست پر محمول کرتے ہیں میں نے بتایا تھا سیاست کسے کہتے ہیں ملکی نظام چلانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو سیاست کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ تَعَنَ فِيهِ تَحَاوِيُّ اور حدیث جو ہے اس کے اندر اعتراض کیا ہے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اَوْنَحْمِلُهُ عَلَى السِّيَاستِ یا اگر ہم حدیث کو تسلیم بھی کر لیں حدیث کو صحیح تسلیم بھی کر لیں تو ہم اس کو سیاست پر محمول کرتے ہیں تو سیاستاً اگر حاکم جو ہے تیسری اور چوتھی مطبع میں قطع کرنا چاہے تو وہ قطع کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ